بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا گزرے اور اس کے ساتھ ہی جناب اپنے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو آج گیس موجود ہیں اور کا تعریف کروا دیتی ہوں آسن صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ روحی کے بیورو چیف ہے رحیم یار خان سے اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدلہ آپ سے نہیں پیسکم کیسے ہیں ہمارے پرگرام میں آپ کو کیسا رہا آپ کا سفر رحیم یار خان سے ملدان در کا سفر پانچ گھنٹے کا سفر ہے یہ سفر جب کیا جاتا ہے تو سفر سفر ہی ہوتا ہے برشاک انگلیشی والا ہو برشاک دوسرا ہو مگر ہے اچھا رہا ہے سفر سکون سے سفر کیا ہے ہائیڈ آفیس آنا تھا میٹنگز تھی اس کے لئے ایک اچھی سے کہتے ہیں یہاں پر بھی میٹنگز کی بھی اچھی رہی ہے سفر بھی اچھا ہے بابسی کا سفر بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا یہی توکو کی جا رہی ہے ملتان کیسا لگتا ہے آپ کو رہیمیان خان میں جب رہتے ہیں ملتان کو مس کرتے ہیں نہیں رہیمیان خان جب رہتے ہیں تو میرا پنا شہر رہیمیان خان ہے رہیمیان خان کے ہوتے ہوئے ملتان کو مس کروں یہ تو ہو نہیں سکتا اچھا شہر ہے دوست ہیں یہاں پر اچھا گزرتا وقت یہاں پر اور ہمیشہ ملتان ایک پیارا پیار دینے والا شہر ہے جب بھی یہاں پر آتے ہیں یہاں پر جو رہنے والے ہیں دوست ہیں وہ پیار دیتے ہیں محبت دیتے ہیں ایک طلب تو ہوتی ہے یہاں پر آئے دوستوں سے ملیں get together ہو یہ ایک اچھا environment ہے جب آپ مہتان آتے ہیں سلیم اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج ہم آجتہ جو شیف موجود ہیں وہ ہیں عائشہ شبی السلام علیکم کیسی ہے آپ پاچھا میں ٹک ٹاک بلکل مزے میں آج یہ بتائیں کہ آج صبح صبح ہمیں ناشتے میں کیا کھانے کو ملے گا کیا بنا رہے ہیں آج جو مینیو میں نے پلان کیا ہے وہ خاص طور پر بچوں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ مدرز جو ہوتی ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچے کھا نہیں رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بچوں کی گروتھ پی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہے تو میں نے بچوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج کا مینیو پلان کیا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دورا کےکس آپ کو پتا ہے بچے دورے مون بہت شوق سے دیکھتے ہیں تو جب آپ ان کو بتائیں گی تو خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے دورا کےکس بنایا ہے ان کے لیے اور دوسری چیز ہم بنا رہے ہیں سمائلی فیس سینڈوچ ٹھیک ہے یہ آپ سینڈوچ بنائیں گی چلیں اسے ہم آپ کو جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں آپ سے پوچھیں گے کہ ساتھ سیس میں آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ چاہی ہوں گی کس طرح آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے راضین آپ نے ساتھ اپنا ہمارا سیگمنٹ ہے آج کے ایونٹس کو ہم جو ہے ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیویجنل سپورٹس آفیس ملتان کے زیر احتمام پنجاب انڈر فیفٹین فکبال کپ جو ہے ٹو تھاؤزن ایٹ کی ایٹین کی فاتح ملتان دیویجن کے ٹیم کے عزاز میں جو ہے ای لائبریری سپورٹس کمپڈیکس میں تقریب جو ہے اس کی منقض ہوگی مہمان جو ہے وہ خصوصی کمیشنر ملتان اشاد ندیم کیانی کھلاڑیوں اور آفیشلز میں جو ہے وہ انہمات تقسیم کریں گے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح گیارہ بجے سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے حوالے سے جو ہے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ورلڈ منٹل ہیلپ ڈے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے سیمینار محمد نواز شریف ذریعی یونیورسٹی میں جو ہے وہ منقض کیا جائے گا اس کی جو ٹائمنگ ہے صبح وہ بھی گیارہ بجے ہے اس کے علاوہ جو ہے سپیس ویگ کے حوالے سے وارٹر راکٹ مقابلہ جا جو ہے سیٹلائٹ کی نمائش اور اختتامی تقریبہ مقام شفکت سٹیڈیم ائر یونیورسٹی میں ملکت کی جائے گی اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ دن بارہ بجے ہوگی اور ساتھ ساتھ کیونکہ آج ہمارے ساتھ آسیم صاحب بھی موجود ہیں جو رحیم یار خان کے بیرو چیف ہیں تو ورلڈ منٹر ڈے کے حوالے سے جو ہے پریس کلپ رحیم یار خان میں بھی سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح گیارہ بجے سے ہے اس کو جو ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں ساتھ ہی اپنے سیگمنٹ جو ہمارے رہی ہے اس کی طرف آتے ہیں آسن سے پوچھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ملتان سے تو ہم ریلیٹی ٹاپ سٹوریز جو ہیں وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو آج کیوں نہ ہم رحیم یار خان کو بھی ٹچ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں کس طرح وہاں پہ کام ہو رہا ہے تو اس حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے آج ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ورلڈ منٹل ہیلس دے جو ہے وہ آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ وہاں کیا ایکٹیویٹی ہیں رحیم یار خان پورفیسر ڈاکٹر برحان مصطفیٰ جو اس کے حوالے ہیں وہ وہاں پر لیکچر دیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینشن کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں ہمارا محول اس طرح کا ہو چکا ہے سٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس ٹرس میں ٹینشن ہے اور ٹینشن کی وجہ سے ہم اس کو بیماری کے طور پر لیتے ہی نہیں ہیں پھر وہ ذہنی امراض میں مزید بگرتی ہے اور یہی موٹیف ہے کہ جو ٹینشن ہے جو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اس کو بیماری کے طور پر لیا جائے اس کو بیماری اس کو ہم کچھ بھی کچھ لائٹر سائٹ پر لیتے ہیں کچھ نہیں ہے ٹیبلٹ لے لی پینکلر لے لی ہم لوگ رہے ہیں وہاں بہت زیادہ کام کا بہت زیادہ دبا ہوا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں پریشانی ہیں پریشانی ہیں ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک میں ٹینشن کا بلکل ہے ڈائیٹ بھی تو ہماری چیزیں ہیں ہماری چیزیں ہیں ڈائیٹ نہیں لیتے اس وجہ سے بھی یہ پرابلمز آتی ہیں اور ڈاکٹرز کا کنسن یہی ہے کہ آپ ٹینشن کو بیماری کے طور پر لیں اور کچھ ہماری اپنی ہم نے اپنی روٹین اس طرح سے بنا لی ہے کہ ہم نے موبائل کے ساتھ دوستی بہت زیادہ کر لیا اور انڈرائیٹ کے ساتھ دوستی نے ہماری ٹینشن میں بڑھایا ہے کیونکہ سکون ہے نہیں ریسٹ ہم لیتے نہیں ہیں ریسٹ لیس ہو چکے اس کی وجہ سے یہ کافی ہمارے ذہنی مسائل ہیں وہ بھی بڑھ چکے اس کے ساتھی ناظرین ہم اور بھی ہماری پر سٹوریز ہیں جسے ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنا سیگمنٹ ایڈ کر لیتے ہیں آج کا بہتر جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ملتان کا موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا جی اقبال ہمیں بتائیے گے کہ آج جو ہے ملتان کا موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا جی ملتان کے شہریوں کے لیے آج خوش خبری یہ ہے کہ آج کا موسم انتہائی خوشگوار رہے گا بارش تو نہیں ہوگی لیکن جزوی طور پر جو موسم ہے وہ عبر علود رہے گا یعنی کہ تھنڈی ہوایی چلتی رہیں گی جو کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت جو ملتان کا درجہ حرارت ہے وہ ہے پچیس ڈیگری سینڈی گریڈ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی پچیس ڈیگری سینڈی گریڈ یا اس سے کم درجہ حرارت ہوتا ہے تو جو موسم ہے اس میں تھنڈک آ جاتی ہے تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو جاتی ہے تازہ ہواوں کے جھونکی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج ملتان میں صبح سے لے کر شام تک موسم اسی طرح ہی رہے گا یا ان کے خوشگوار موسم رہے گا جو شہری ہیں وہ پارکوں کی طرف آ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں ان کو وہ گرمی نہیں ستائے گی جو آسے تین چار ہفتے پہلے شہریوں کو گرمی ستاتے تھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دوسری جانب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو پہنچ سکتا ہے جو جس کا امکان ہے وہ ہے بتیس ڈیگری سینڈی گریڈ تاک آپ اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں چار پانچ ہفتے پہلے تو سینٹیس ڈیگری سینڈی گریڈ سے نیچے درجہ حرارت آتا ہی انہیں اس سے زیادہ رہتا تھا جس کے وجہ سے جو پسینہ تھا پسینہ آتا تھا حبس کی شدت بہت زیادہ تھی گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی جنا محال ہوا پڑا تھا یہاں کے شہریوں کا کیونکہ یہاں کا جو موسم اب انتہائی گرم رہتا ہے لیکن اب یہ موسم یکسر تبدیل ہو کر رہا گیا سورتحال انتہائی چینج ہو گیا موسم خوشکوار ہو چکا ہے اس وقت میں دھوپ کے اندر کھڑا ہوں لیکن دھوپ کی شدت کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہو رہا جتنا پہلے ہوتا تھا تو آئیندہ چوبیس گھنٹوں کی طرح بارش تو نہیں ہوگی لیکن موسم اسی طرح یہ خوشکوار اور دلچسپ رہے گا بہت شکریہ اقبال اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ موسم واقعی چینج ہو رہا ہے اب سردیاں آ رہی ہیں گرمیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں تو آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کیونکہ طرح طرح کی بیماریاں جو موسم جو زیادہ ہیں طرح طرح کی بیماریاں بھی جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں تو آپ نے ان بیماریاں سے بچنا ہے اور اپنا بہت سارا اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جیسے میں بات پہ رہی تھی کہ بہت سا بیماریاں بھی ہیں تو جسا ہم رحیم یار خان میں بھی دیکھیں ملتار میں بھی ہم کافی علاقوں ہیں جنوب پنجاب میں پانی کا صاف پانی بہت زیادہ مسئلہ ہے تو رحیم یار خان میں اس کی کیا صورتحال ہے لیکن رحیم یار خان میں بڑی پوری صورتحال کہا جا سکتا ہے پینے کا پانی انسانوں کے لیے بھی اور فصلوں کے لیے ایریگریشن وارٹر بھی ان کے پانی نایاب ہو چکا ہے رحیم یار خان کے پانی میں آرسینک کی مقدار بڑھ چکی ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ چکا ہے گرتوں کی بیماریاں کیونکہ پانی بہت زیادہ ڈسٹرپ ہے رحیم یار خان واحد زلہ ہے جس میں تحصیل رحیم یار خان میں اور دوسرے لیاقت پورا ساتھ کا بار یہاں پر پانی کی اتنی غزت پوزیشن ہونے کے باوجود ایک بھی پلانٹی لگا صاحب کا پانچ سالہ دور میں ایک بھی پلانٹی لگا اور لوگ پانی پینے کے لئے ساف پانی کے لئے ترستے ہیں اور یہ پوزیشن ہے لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے کچھ لوگ ہیں جو ڈونرز ہیں انہوں نے اپنی بنیاد پر لوگوں کے لئے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں وہاں پر لمبی لمبی لائنز لگتی ہیں تاکہ ساف پانی لیا جا سکے ساف پانی پینے کے لئے وہاں پر ٹھونٹنا جوئے شئے لانے سے کم نہیں ہے نہر پر کنارے لگے کچھ اس طرح کے پمپس ہیں جہاں پر لوگوں نے فیسویلہ لگائے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے اس کی لیول کتنا ہے اس کی لبارٹری ٹیسٹ کتنا ہے کچھ نہیں ہے مگر وہ پینے میں تھوڑا سا ایزی محسوس ہوتا ہے کیونکہ پانی میں کڑواہت کم ہوتی ہے نمکیات کم ہوتے ہیں اس کے وجہ سے لوگ ان کو بھر کے لے کے جاتے ہیں ایک بڑی خطرناک حد تک پوزیشن ہے رحمیہ خان میں پانی کے حوالے سے پلانٹس لگنے چاہیے اس کے حوالے سے توجہ بھی دینی چاہیے ڈیپٹی کمیشنر جمیلے میں جمیلے بھی پرسوں بلاقات کی ہے انجمہ تاجران کے پروگرام میں ایک پروگرام تھا اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رحمیہ خان میں پلانٹ لگائے چاہیے کیونکہ پانی پینے کا پانی کے نایاب جب تک صاف پانی نہیں پینے گے تو بیماریوں سے نہیں بچا جا سکتا مکمہ صحت بھی جب بھی ہوتا ہے ماں بچے کی صحت کا کوئی پروگرام ہو ڈائریا ہو یا کوئی بھی بیماری ہو سب سے پہلے کہا جاتا ہے صفائی کی صاف پانی صفائی کے لئے تو ہاتھ دھونے کا کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سب سے بیماریوں سے بچنا ہے ہاتھ دھویں سب سے بہترین چیز تو یہی ہے مگر پانی جب تک نہیں ہوگا صاف پانی نہیں پیا جائے گا بیماریوں سے ریزیسنس نہیں حاصل کی جا سکتی اس کے لئے صاف پانی ضروری ہے اور اس کے لئے حکومتی سرپرستی بھی بہت ضروری ہے جو اس وقت گورنر پنجاب ہیں جو پہلے بھی گورنر پنجاب تھے ان کی طرف سے ایک نشیٹیف تو ضرور لیا گیا تھا کہ انہوں نے کہہ رہا تھا کہ میں لگاؤں گا پلانٹ لگانے چاہیے پانی کی بہت زیادہ پوزیشن اب بھی یہی توقع کی جارہی ہے اس کا اظہار جبٹی کمیشنر نے بھی کیا کہ گورنر پنجاب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ رہیم یا خان میں پلانٹ لگائے جائیں تاکہ عوام کو پانی مل سکے اور یہ بہت ضرورت ہے اور اس کے علاوہ دوسرا پانی ایڑیگیشن وارٹر یہ بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ بارشیاں کم ہونے کی وجہ سے پانی کم ہے فصلوں کو بھی پانی کھا اور زمینیں بنجر ہو گئی ہیں رہیم یا خان کی میشیت کا انحصار وہ زراد پر ہے مگر جو پانی آتا ہے جتنا پانی رہیم یا خان کو حصے کا ملتا ہے سولہ ہزار سالہ ہزار کی اسی کے رہیم یا خان کو پانی ملنا چاہیے مگر اتنا ملتا نہیں ہے کہتے ہیں نا رہیم یا خان کی جو زمین ہے وہ بڑی ذرخیز ہے فصلوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پر کافی ذرخیز ہے اس میں کار آمدت ہو سکتی ہے بلکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ہریالی وہاں پر ہے جو لوگ وہاں پر مہنک مگر اب وہ ہریالی بنجر میں بدلتی جا رہی ہے کیونکہ جو پانی آتا ہے وہ چوری بھی ہوتا ہے اس میں ذمیدار بھی شامل ہے اس میں محکمہ بھی شامل ہے ان کی کنسنسس کے ساتھ یہ چوری ہوتی ہے ان کو روکنے کے دعوے تو بہت ہوتے ہیں کہ جناب ان کو روکا جا رہا ہے ان کے خلاف کی جا رہی ہے مگر وہ ایڈگیشن واٹر چوری ہونا نہیں روک پاتا جو ذمیدار کا حق ہے وہ نہیں ملتا جو ٹیل کا ذمیدار ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے جس میں خاص طور پر لیاقتپور سادکاباد خانپور یہ رہیم بیخان جو ٹیل کے ذمیدار ہے وہ تو اتنے ڈیسٹرپ ہیں کہ اس دفعہ ان کی فصلیں بلکل نہیں ہوئیں بنجر ہے وہ پانی کا جب ہم پینے کی پانی بات کرتے ہیں تو ان ایڈیاز میں پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہے ایون کہ جانور زمین کا پانی نہیں پی سکتے وہ جو پانی نہروں میں آتا ہے وہ پیتے ہیں اور چانروں کو بھی پینے کے لئے وہ پانی دستیاب ہیں اور انسان بھی وہی پانی بوائل کر کے پیتے ہیں پانی دستیاب نہیں کیونکہ رہیم بیخان کی سوکت سب سے بہتا ہے بس طرح اگر دیکھا جائے وہ پانی ہے وہ پینے کا وہ پانی ہو یا فصلوں کے لئے ایڈیگیشن بہتا ہے جس طرح حکومت جائیسی باتیں چینج ہوئی ہے وہاں کے جو سیاستدان ہیں یا اپنایا یا انہوں نے اس کے پر زور نہیں دیا کہ وہاں پر صاف پانی نہیں مل رہا پینے کو لوگ پریشان ہیں اتنے مسائل ہیں وہاں پر اس طرح الیکشن کمپین کا ایک موٹف تھا وہ صرف صاف پانی کی فرامی تھا ہر کینڈیٹ میں وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہے اس کی طرح سے یہ کہا جاتا تھا کہ میں صاف پانی کی دستیابی کے لئے یہ ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے چاہوں گا میں جیتوں یہاں رہو اپنے طور پر بھی کرنا پڑا میں کروں گا کیونکہ صاف پانی کی دستیابی ہی سب سے مشکل چیز تھی اس پر پر کتنا عمل ہوا ابھی تک تو کچھ نہیں امپلیمنٹ کچھ نہیں ہوا کیونکہ ابھی آپ کو پتہ یہ گورنمنٹ بنے کی طرح ہو چکے اور جو ہارکے جن کے دعوے تھے ان کی طرف سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اپنے طور پر انہوں نے کچھ پلانٹ سے ایک آت پلانٹ سے انسٹال کی ہوئے تاکہ لوگ آئیں یہ تو صدقہ جاریہ بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ سب سے بہترین ہے وہ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس حوالے سے کنواں لے کر انہوں نے صدقہ جاریہ کیا تھا یہ صدقہ جاریہ لوگ چاہ بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں اور امید بھی کی جاریہ کہ اس میں بہتری آئے گی کیونکہ دستیٹ گورنمنٹ میں زیلین سامیہ نے بھی سوالے سے انیشیٹیو دے لیا ہے اس کے فیزیبلٹی بننی شروع ہو گئی ہے کہ رہی امید بھی آخان میں کس کس جگہ پر پڑھان لگیں گے کس جگہ ہوگا ابھی سوی ناظرم گیس نے گورنمنٹ کالونی ہائی سکول میں دونیشن کے طور پر اس دپارٹمنٹ نے ایک پلان لگا ہے جس سے بچے بھی پانی پییں گے اور سکول کے اوقات کے بعد جو اس کے اہلے علاقہ ہیں قریبی عبادی ہے وہ بھی اس پانی کو استعمال کر سکے اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ پینے کا پانی دستیاب ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صحت مند ہوں گے تو نیشن صحت مند ہوگی جب ہم صحت مند نہیں ہوں گے تو نیشن کیسے صحت مند ہوگی جب ہم ہاسپیٹر کے چکر لگاتے رہیں گے پھر تو یہ کچھ نہیں ہوگا اس کے لئے سب سے بہترین حل پانی ہے اور اسی طرح فصلوں کو پانی کی بھی بہت ضروریت ہے رہی امید خان کے کسان اس وقت اکٹے ہو چکے ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اپنے پانی کی تلاش میں وہ نکل چپڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی لے کے آئیں گے کیونکہ فصلیں ہماری معیشت کا داروں مدار رہی امید خان ڈسٹرک کا زیادہ تار وہ ضرورت سے لے چکے ہیں کسان خوشحال ہوتا ہے تجارت بڑھتی ہے تاجر خوش ہوتا ہے اور کسان خوشحال نہیں ہوگا تو تجارت بھی نہیں بڑھے گی اور یہ پوری اکانومی ڈسٹرک کی وطباہ ہوگی اس وقت بھی یہی کنڈیشن ہے کہ کرشنگ سیزن کا وہاں پہ گنے کا بہت زیادہ الیمنٹ بڑھ چکا ہے اس کے لئے پانی کا استعمال بھی بڑھ چکا ہے ہمیں کچھ اس طرح وقت استعمال بھی کرنا چاہیے ہمیں کچھ ایسے فصلے بھی استعمال کرنے چاہیے ہیں جہاں پر پانی کا کام استعمال ہو یہ بھی نہیں کہا کیونکہ گنے پر بہت زیادہ کم محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی صرف پانی کی کروٹین دینی پڑتی جس کی وجہ سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو لگاتے ہیں ایک گنہ بیجنے کے بعد تین چار فصلے اٹھا دی جاتی ہیں خرچہ بھی کم ہوتا ہے اگر پانی کا کام استعمال کرنے کے لئے کارٹن کو دوبارہ فروک ہی گیا جائے کیونکہ رہیم گیا خان وہ زلہ تھا جو اپنی کارٹن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا اس کی کارٹن کی کوالٹی پوری دنیا میں مانی جاتی تھی کہ اس سے زیادہ اچھی کارٹن نہیں ہے سب سے اب یہ ہے کہ جو اتنا زیادہ پروڈیوس کرنے والا کارٹن اب وہ کرنے پہ چلا گیا ہے پانی کی بنا مینے کی وجہ سے زمینیں بنجار ہو رہی ہیں گنہ بھی کاشت کی وہ متاثر ہو رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ کسانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور جو سب سے بڑی بات ہے چوری جب تک ایریگیشن وارٹر کی چوری نہیں رکے گی اس وقت تک زمینیں سرابیں پانی کی کمی ضرور ہے پیچھے سے پانی کم مل رہا ہے جتنا بھی مل رہا ہے وہ کسان تک اوچنا چاہیے جب تک چوری نہیں رکے گی اس وقت نہیں ہوگا ابھی ریسنڈلی دو چا دن پہلے ایک میٹنگ سوئی تھی ایریگیشن وارٹر کے ساتھ اس میں ڈیپٹی کمیشنر نے بڑا امپیکٹ کیا انہوں نے بڑا خوصہ کیا کہ جو ایریگیشن دپارٹمنٹ کی جانت سے میکمہ انہار کی جانت سے صرف تیس پین تیس ایف آئی آز کی گئیں ایک فارمالٹی کے طور پر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چوری نہیں رکے گی اس وقت تک نہیں ہوگی جو بھی چوری میں ملوث ہے وہ خواہ ذمیدار ہے یا میکمہ انہار کا عملہ ہے اس کے خلاف مقدمہ کیا جائے تو پھر یہ چوری رک سکتے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی کیا کہنا چاہیں گے جی میں آسل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نہری پانی کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ مرہینیر خان کو واقعی نہری پانی کی بہت کلت ہے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو ہیڈ پائنل سے اباس کیا لینک نکل رہی ہے لیاکت پر میں آتا ہے ہیڈ کاسم والا چولستان کے علاقے میں ہزاروں پمپ لگا کے پانی چوری کیا جاتا ہے ظاہر ہے یہ ایریگیشن والوں کی ملی بغیر کے بغیر تو نہیں ہو سکتا اگر یہ پمپ ہٹوا دیے جائیں جو ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں جو پانی چوری کر لیا جاتا ہے رینیر خان کے عوام کا اگر وہ ہٹا دیے جائیں تو مجھے جو ان کا ہر کہہ رہی میں خان والوں کا وہ انہیں ملتاکتا ہے اور پانی کلتا ہوتے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی دیکھیں ان کا سوال میں پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ پانی چوری وہ پانی چوری کی بات کر رہے تھے وہ پانی چوری کی بات کر رہے تھے کہ وہ ہٹایا جائے کہ رینیر خان والوں کو پانی چوری ہو رہا ہے اس کو روکا جائے جب تک پانی چوری نہیں رکے گا اس وقت زمیدار کا حق نہیں ملے گا ہمیشہ طاقتور چھوٹے کا حصہ لے جاتا ہے اور جو ہمیشہ چھوٹا کاش کر رہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے جو تیل کا ایریہ وہ اس وجہ سے آپ تیل تو ہم کہتے ہیں بنجر ہو گیا آلموسٹ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنجر ہو گیا اتنی پوری کنڈیشن ہے وہاں پر اگر ہم جو عباد ایریہ ہے وہاں پر بھی پر بھی پر بھی نہین بیاکان کا ایریہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک ہمیں کچھے کا علاقہ کہتے ہیں پکے کا علاقہ کہتے ہیں کچھے کا علاقہ کہ وہاں پر پانی کی خلالы کھاڈیشن ثڑی سی زمینی پانی کی بہتر ہے کوئلس لگا کر راہیو آمpas اپنی فصلوں کے سراب کر لیتے ہیں جانور بھی بھی پیتے ہیں انسان بھی پی لیتے ہیں جو پکے کا علاقہ ہے وہاں پر بہت بری خلال زمینی پانی استعمال نہیں ہو سکتا ایک پلانٹ لگایا تھا رہیم جا خان میں جس میں یہ تھا کہ سیویج کے پانی کو انہوں نے کٹھا کرنا تھا اٹھ کی ٹریٹمنٹ کرنی تھی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو فسروں کے لیے دینا تھا لیکن وہ کامجاب نہیں ہو سکا ہمارے ہاں ایک میگا سیویج سسٹم ایک بہت بڑا کرپشن کا کیس بن گیا اس میں کرپشن آئی اس میں اس کو لیولز نہیں چیک کیے اس کو کس طرح کیا جائے گا اس کی ٹریٹمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے لوگ اس پر کانسٹریٹ نہیں کر سکے وہ ایک ٹریٹمنٹ پلانچر ایک اچھا انیشیٹیف ہونا چاہیے تھا انیشیٹیف نہیں ہوا لوگوں کے لیے ایک مسائل کا باعث بنا آپ سے مزید بھی جو ہے گپ شپ جو ہے وہ جاری رہے گی ناظرین یہاں ملینی ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے ناظرین اور بریک کے بعد ہم کیسر میں موجود ہیں آئیشہ ہمارے ساتھ ہیں تو آئیشہ سے جان لیتے ہیں کہ یہ ڈورا کیکس جو ہے وہ ہمیں بچوں کے لیے بنانا سکھا رہی دی تو جتے میں ہماری ماں ہیں گھر میں اس ٹائم وہ ریڈی ہو جائیں تاکہ آئیشہ میں بتائیں کہ جلدی جلدی کہ یہ ڈورا کیکس جو ہے وہ کیسے آپ بنائیں گے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوگی اس کے لیے آپ کو چاہیے 1 کپ فلار 1 کپ میدہ آدھا کپ چینی آئیسنگ شگر ہوگی ہے ٹھیک ہے اور نیوٹیلا چاہیے 1 فورتھ کپ ٹھیک ہے یہ بچے بہت شوق سے کھا ہاں اسی لیے یہ چھوٹ کیا اور چوکلیٹ سپرنکلز چاہیے گارنش کے لیے ٹھیک ہے بیکنگ پاوڈر چاہیے ہوگا آپ کو ہاف تی سپون دو انڈے چاہیے دو ٹی بل سپون آپ کو ہنی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے 1 ٹی سپون آپ کو چاہیے ونیلا ایکسنس تاکہ انڈے کی جو سمیل وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں واتر یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بنانا سے ہم گارنش کریں گے اور تھوڑا سا انڈے سینٹر میں فل بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ سیمپل سے بچے بڑے شوک سے دوریمون بہت شوک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کارٹو گروں کا فیپریٹ ہوتے ہیں آج وہ دورا کےک بھی جو ہے ہم برانا تکھا رہے ہیں تو یہ ہے کہ وہ شوک سے اور زیادہ اچھے بچوں کا مسئلہ بڑا ہوتا عیشہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کھاتے نہیں جی ان کو یہ ہے کہ دوسرے ایسے سنیکس بجارہ دے دو بس وہ کھا لیں گے شوک سے کھانا چھانا وہ نہیں کھائیں گے بہنم مشکل ہوتا ہم کو کھلا رہا ہوں بچوں کے لئے اگر ہم اٹریکٹیو چیزیں بنائیں گے تو یہ تینا کھائیں گے وہ کھائیں گے شوک سے تو یہاں پر میں شوگر بھی آٹ کرتے ہیں یہ ہافت کا شوگر ہے آسے آسے آچا آپ کھانے میں آپ کو کیا پسندے آسے مجھے ککنگ بہت بہت سند ہے آچہ ککنگ کرنا ککنگ کرنا میرے گھر میں میرے بچے خاص طور پر ڈیوان کرتے ہیں کہ میں جس دن چھوٹی ہوں خود پکاؤں اور اس کے لئے میری میسیس میرا ہاتھ دیتی ہے مکمل طور پر ہم دونوں ملکے پکاتے ہیں اور خاص طور پر جب میرے دوست جو ہیں ان کی کوئی get together ان کی دعوت ہوتے ہیں فیملیز میں تو اس کے لئے میں ہی چیک ہوتا ہوں اور بچوں کے لئے خاص طور پر جو چیز سیار کی جائے رہے ہیں تو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے جو ان کو چیز بہت اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہر دفعہ ایک نئی بھی چائے جو ایک دفعہ کھالی وہ دوبارہ نہ آئے اور یہ ماں کا خاص طور پر ایک مسئلہ ہے کہ ماں چاہتی ہیں کہ بچے بھی اچھا ہیلڈی پرود کھائیں گے تو ان کو بیتری ہوگی اور اس طرح کی ڈیشیز بچوں کے لئے بیتری بہت زیادہ اچھی ہے بچے بھی ہوتی ہے اور ان کے لئے پیس کے لئے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ابنے کا ذرا چینج کریں ہم بیلی جو ہے بڑوں کے لئے ہم جیسے کچھ ہیں تو چھوڑا بچوں کے لئے بھی سپیشل ہونا چاہیے جو بچے بھی کھائیں ماں بنائیں اور بچوں کو کھلائیں تاکہ وہ ایک ہیلڈی فود جو ہے وہ کھا سکے اچھا کیا سپیشل جو ہے وہ بنا لگے ہیں میں کلمن بریانی بہت اچھی بنا لیتا ہوں اچھا لے کر تو آئے نہیں آپ چلیں آپ نیکس میں جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو کچھن میں شڑا کریں گے اور آپ سے آپ سے بنوائیں گے بریانی بنوائیں گے آپ سے اچھا عیشہ آپ کو آپ نے اس کو خلپی کر لینا ٹھیک ہے مطلب چینی اور انڈا جو ہے اس کو آپ نے اس کو خونی کر لینا پھر آپ کے دوڑا کےکس ہوئے ہیں وہ صافت کرنے گے ٹھیک ہے آپ کو اگر ہمارا کیا رکھا رہا ہو تو جیس طریقے سے جو ہے کھومی میں آج آج ہوتا ہے کی کہ چلے کی کچھ کی ٹھیکس کی کا ایک چک کی ٹھیکunku چچوں آپ ڈیٹ کے لئے کیا کا ایک چاہیئے goed چلے کی ایک چھو ہرک Quanڈ کی طرح ہے کیcje چ چاہی ایڈک کے لئے ایک ویڈک کو موانچ سفرائی تكون اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپونز آف ہنی ٹھیک ہے ہنی شمید کلوم بہا مزے گا بچے بھی شوق سے ہنی کھاتے ہیں اور جب آپ اس کو کوک کریں گے اس کا کیرملائزڈ فلیور بھی آئے گا اور یہ چیز ہنی کے لئے اور بھی ہے کہ جس طرح موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے یہ شہد کا استعمال زیادہ ہوگا تو اس سے رزیسنس زیادہ بڑھتی ہے اچھا ماں ہماری گئے ہیں وہ دیسی ٹوٹ کے بڑے استعمال کردی ہیں بلکل ایتا ہے کہ تھوڑی سی کھانسی ہوگی ہے بچے کو بھی تھوڑی سی کھانسی ہوگی ہے تو فوراں جی ہے اس کو شہد جو ہے وہ دے دیں اور اس سے کہا کہ گلہ ٹھیک ہو جائے گا تو شہد جو ہے بڑا اس کے بڑے فائدے ہیں شہد کے گھروں میں جو ہے وہ شہد لازمی استعمال کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی خاص طور پر یہ دینا چاہیے اور بچوں کو بھی بیتے ہیں تو ٹی beltsپون ہے اس نے 2 ڈی بل سپوڈ étaی سپون ہے اس نے 4 ڈی بڑی سپون ہے تو ٹی بڑی سپون ہے اس نے شہد سے امید کی وزیر کرنی ہے امنی وزیر ہوگی ہے ڈی بڑی سپون ہے اس نے دینا چاہیے کتنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ڈی بڑی سپون ہے اس نے کھول گئے ہاتھ کہ ہمیں ہماری سکتے ہیں یہ کھانی میں کچھ ہوتا ہے ہوا یہ ہے ہمیں دیازیں ہم چلا کے سکنڈر ٹھیک ہو گیا اور اسکنڈر اپ جائے گا بیکن پاوڈر یہ بھی ہاف تی سکنڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے دورا کےکس وہ پھولیں گے ساتھ اسکنڈر 4 تیبل سپونز وٹر جائے گا جیسے آپ آشا بتا رہے تھے کہ اس میں آپ میک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ملک کتنا ایکوال کونٹیٹی ہی رہے گی لیکوڈ جو بھی ڈالیں گے وہ آپ ایکوال کونٹیٹی میں لکھیں گے پانی اور اس کے ذائقے میں بھی کوئی فرق آتا ہے ملک استعمال کرنے سے دورا نہیں ایسے سچ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اس بات سے میرے پاس واتر اویلیبل تھا تو میں نے واتر یوز کر لیا آپ کے پاس ملک اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سبیلیبل ہو یہ بھی پڑا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی پڑا فائدہ ہوتا ہے کم وقت میں ہے اور کم تیزوں کا استعمال کریں بھی اچھی چیز ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو خود بھی دیں کھا سکتے ہیں اب لاسٹ انگریڈینٹ وہ ہے میدہ ٹھیک ہے یہ ایک کپ میدہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سارا اس میں ایک کپ میدہ بچوں کے خوراک کے حوالے سے پروٹین بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کے پڑا سکتے ہیں بچوں میں بچوں میں کمی ہوتی ہے وہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں اب اس کے اندر انڈا گیا ہے پروٹین بچوں کو مل جائے کارب بھی مل رہا ہے میدے کی صورت میں پھر آپ کے پاس بانانز ہیں جو بہت پھیلدی بچوں کے لئے تو اس کا کمپلیٹ نہیں ہma یاد اچھ میکwiek ٹ رو قانبھ Rabb GA اچھ اس سے اپا اچھےishi اچھ اچھ ور کیے مل رہان کی Spree آپ کی جسafs پلیٹ اچھا simب میں رہان coastہ آپ کی بچوں کے لئے آپ کی جو بچوں کے لئے آپ کی جو کہر کے لئے آپ کی جو پسند ہوں اسی چاکتے ہیں اچھ اچھو خ hired بچوں کو مل بچوں کی فرس نوان کر دیس بلکل بچوں کو بتیمار رہا ہے خیلین یہ ہے یہاں کیا یہاں کیا یہاں کیا یہاں کیا ہے اس کو ہم نے کوک کرنا ٹھیک ہے آنچ کا لیون کریں آنچ کا لیون کریں ہم کوک کریں تیز آنچ پر ساستا ہم یہاں کیا رہے ہیں تو جناب یہاں پہ لے لیتے ہیں چھوٹی سی پر ٹویسٹوں کی چٹ پٹی فلیور سے ملے ماستی کو نیا ٹویسٹ اب بہت سے مزیدار فلیورز میں بھی ٹویسٹوں 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 اپنے والدین جناب گولڈن سن کی جواہیی ساتھ اپنے ایوز کرنا ہے اگر آپ نے بتایا تھا آپ اپنے پر اندازی کے ذریعے انعواد جواہی جوہہے جی سکتے ہیں اب آپ اپنے گولڈن کٹلری سیٹ موجود ہیں وہاں پر ناظرین کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنا نام اپنے شرافتی کارڈ نمبر اور یہاں اس کا جوہے ریجسٹریشن حلال نمبر جو ہے وہ آپ سن کر دیں گے تو آپ یہ جو ہے گولڈر کٹلری سیٹ جو ہے گولڈر سن کی طرف سے حاصل کر سکتے ہیں آسما میں نے ایمیہ خان سیم یہ کیری دی چیلون برینی نہیں لے کے آئی مجھے توفہ دے دیں توفہ آپ کو ضرور دیں میں لیتا ہوں مجھے بتاؤں میں گھر سے ملتان سیم میں جی لے کے گیا ہوں ضرور کیوں نہیں آپ کو راندازی کریں گے آپ ہی اپنا نمبر جو ہے شنگر دیتے ہیں ہم ابھی جب کون اندازی ہوگی تو دعا کرتے ہیں آپ کا نام نکال ہے آپ مل جائے گا آپ بھی کوکنگ باتا کرتے ہیں کوکنگ میں کر لیتی ہوں لیکن میں پہلے بھی ناظرین کو بتایا کہ کوکنگ کے معاملے میں تھوڑی سی سوست ہوں کچن میں جاتے میں تھوڑا سا گھبراتی ہوں اچھا بنا کھا لینا ہے بنانا نہیں ہے نہیں میں اچھا بناتی بھی ہوں یہ باتی ہے اچھا میں کھاتی ہوں تو اچھا بنا بھی لیتی کیا سپیشلیٹی ہے پیا سپیشل چیز آپ کا سمجھتی ہے کہ بہت ایکسپرا اوڈنری بن سکتی ہے سب چیزیں اچی بنا لیتی ہیں یہ ہاں سیئیز حسندگی ہے سب چیزیں اچھی بنا لیتی ہیں جو بھی ہاری سپیشل جو بھی اچھا بن جاتے ہوا سپیشل ہو جاتے ہیں نہیں مولا یہ ہے کیا ہے ہوا جو اچھا بن جاتا وہ اچھا سپیشلی ہے کھانا اکے دیکھیں آپ کوئی کاپ لے لیں یا کوئی سٹران کا سپون لے لیں ٹھیک ہے ایک ہی آپ نے لیول رکھنا ہے تاکہ ایک جیسا سائز بنے سارے ایک جیسا سائز بنے سارے اچھا یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ راؤن میں آپ نے جیسا سائز بنے اور بچے بڑے اس کو دیکھ کے نا خوش بھی ہوتا ہے اس نے ایک اچھا آپ نے یہ بھی ساسا خیال اکھنے کہ یہ جل ہی نہ جائے آپ کو اپنے اور کام کر رہے ہیں اور ساسا یہ جل جائے تو پھر کھانے کا وہ تیس نہیں لگتا اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ جلدی جلدی ہو جائے ٹھیک ہے اس میں یہ بنا لینا ہے جلدی میں اور اچھا اس میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا آپ ٹھوڑے سے کم وقت نہیں اس کو تیار کر کے بچوں کو پروسسس بھی کوئی اتنا کاملیکیٹڈ نہیں ہے ایسی ہے بکل ایسی ہے اس کی سائیڈ آرام سے آپ نے چینج کر کے دیکھیں اچھا کلر اس کا آگیا ہے آپ دیکھیں آپ کو دیکھیں دیکھیں بھی چیمی لگتا ہے میں بھی اس وقت دو رہا ہے میں چوٹی بچی بن گے 2 دورا چک کھان گے اور یہ ہو گیا ہمارا ایک ریڈی ٹھیک ہے اس کی طرح سے پھوڑا سا دیکھیں پھوڑا سا سپریڈ کریں گے ٹھیک ہے گولڈن سن جو ہوں کیونکہ اس سے کھانے کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی کما ہو جاتا ہے تو آپ نے اچھا ہم یہ دوسرا جائے ہیں نیکس ٹھیک ہے ناظر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو ہے آئیشہ اس کو بنا رہی ہیں اسی طرح آپ نے گھر میں ٹرائے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہیلڈی فود دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے ساتھ آئیشہ یہ بھی تیار ہو جائے گا تو اس کے علاوہ جو ہے ہم دوسرا یہ سینڈوچ ہے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا کیونکہ یہ تو ہمارا ایک ریڈی ہو جو کہ اس کو ہم بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا رہتی ہوں ٹھیک ہے سینڈوچ کے لئے آپ کو جو چاہیے ہو رہے ہیں آپ کو چاہیے مائنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹی بل سپون ٹھیک ہے چیڈر چیز سلائسس چاہیے اس کو آپ کٹ لیں گے کوکی کٹر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بوائل کر کے ماش کر لینا اس کے اندر آپ آدھا کپ میدہ ڈالیں گے نمک کالی میرز ڈالیں گے اقارڈنیو ٹیسٹ ٹھیک ہے پھر آپ دو ایک ڈال دیں گے اور ساتھ میں 3 تیبل سپونز کون فلار ڈال کے بیل کے اس کو شیف دیں گے اس کے لئے سمائلی فرائز اور آپ اس کو ڈیپ فرائی کر لیں گے اس کے لئے آپ لنچ میں اس بچوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر میں آپ کو دارت ہوں ٹھیک ہے یہ ہم جب سے جناب سانویس بھی تیار کریں گے ناظرین کو بطائیں گے اور ساتھ میں جو ہے یہ تیار کر رہی ہے بچوں کے لئے بہت کچھ ہے ایک تو یہ ہے کہ خر میں تو تیار چیز ہوتی ہے اس کی کوالیٹی بھی پھر خاص تو وہ ہے کہ ماں کے ہاتھ کی تیار ہوتی اس کی ذائکے میں تبدیلی آجاتی ہے سب سے بہتری چیز یہ ہے ایشہ کیتنا عرصہ ہوگیا آپ کو کوکنگ سے رلیٹڈتے آپ کو کمیتے ہیں؟ مجھے تقریبا دیر سال ہو گیا اچھا میں نے دپلومیا چیئا تھا اس کے بعد میں اچھکچا اچھکی ہے جیسے ایسہ میتاری تھی کہ اول میں پڑھتی ki اور اب میں پڑھاتی ہوں تو یہ ہے کہ ساسا یہ کام ہی چاہی ہے اچھا ککنگ میں انٹرست تھا جی بلپل ککنگ میں بہت پہلے سے انٹرست تھا ہاں اچھکی تو تی نیج میں اپنے اچھکا کیا سب سے اچھا بنا گیا کھلاتی جیسے آسین مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا سپیشل بنا لیتی ہو میں سپیشل تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ اچھا بنجائے تو وہ ہوتا ہے جو بھی اچھا بنجائے رہتا ہے جو بھی محمان آتا ہے گھر کے پھول کہتے ہیں کہ یہ کی ضرور بنائے جس طرح سپیشلیٹی میں نے اپنے بتائی کہ میں چلمن بریانی اچھی بنا لیتا ہوں اس کے علاوہ چپلی کباب خاص طور پر عید کے دنوں میں ٹھیک ہے اسے مابا پریڈی رہے ہیں ہم آپ سے انشاءاللہ بہت جلدی کچھن میں آپ سے ملیں گے آپ سے مزے مزے کے کھانے کیونکہ ہماری بتا رہے ہیں کہ چپلی کباب بریانی تو یہ تو ہماری فیوریٹ ہے یہ تو فیوریٹ ہے یہ تو آپ سے پنوائیں گے ہم سینڈوچ پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایگز چاہیے دو ٹھیک ہے ان کو بیٹ کر لیں گے ایکس کو ٹھیک ہے دو ایگز چاہیے ہیں سینڈوچ ہم بنا رہے ہیں ان کو بیٹ کر لیں گے سالٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا دو انڈوں کو اچھے طریقے سے آپ پھینٹ لیں اور پھینٹنے کے بعد اسے آپ نے کھوڑا سا نمک ہاں جو نمک اور کالیمج کھوڑا سا نمک ہزبے زائکہ جو آپ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہوں ہزبے زائکہ نمک استعمال کرنے اور ساتھ ہی کالی مرچ کالی مرچ بھی آپ کامی استعمال کی جائے گا اگر آپ بچوں کے لیے پنا رہے ہیں کیونکہ وہ پھر پیسی پسند نہیں کرتے ہیں ہاں بچے شوق سے کھاتے نہیں نمک استعمال بھی کم کرنا چاہیے ہاں بلکل ہزبے زائکہ جو آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں یا آپ خود بھی کھا رہے ہیں اس کا استعمال اس کا اپنے اور لاحق اس پہنے ساپ کریں روحی کے لیے دیلی کے کھانے بلانے میں سیکھیں جسلام ہمیں کھانے بلانے میں سیکھوں گے ساتھ 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 کھانے کھاتے ہیں دیلی ٹھے پیسی دائیٹ میری ٹھے میرے دائیٹ میں میرے کیونکہ پہلکی کےکر آتی بھی ایک وہ راؤنٹ بینے کیں کیونکہ اس کو بھی آپ کو کیٹر سے کٹ کر سا ہے اچھا ٹھیک ایک اینجا بالا امولیت ہے اینجا پھر جاتا ہے بلکل اسی ہے یہ بہتک ہے یہ بڑی کارٹ ہے یہ بہتک ہے ایشہ یہ بہتک ہے یہ بخشتغلی ایسی؟ یہ دیکھت ہے آپ نے کھانے بنایاں جو آپ ان کے استعمال کرتے ہیں کھانوں کا وہ بھی کمال بندے کی بڑی محنت ہوتی ہے کھانے بنانے میں اچھا یہ دیکھنے جی کس طرح راؤن میں جو ہے آئیشہ نے اس کو پھیلالی ہے اور وہ ہمارا آملٹ تیار ہو جائے گا آملٹ تو نہیں پھر اس کو کہہ سکتے سمپل ایگ ٹھیک ہے میرے ہلپ تو کربا دیں لیکن میں در بیگا اس کو بنا دیں تو بہتر ہے میرے ہلپ کوشت کی ہے اوکے دی یہ دن ہو گیا یہ سپیلی تھی ہے آپ بھی تو عموما ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پھنٹے ہوئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی جناب یہ ہمارا جو ایک ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے ہو گیا اس کا کلر بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کس طرح گا اچھا یہ ہم نے اب اس کو جو ہے وہ یہ جو کٹر میں نے آپ کو دکھایا تھا اسی کٹر سے آپ کٹریں گے ٹھیک ہے نائس کی ہل پلے سکن ٹھیک ہے اچھے اس سے یہ جانتا ہے میٹ بنے گا تو وہی ہے کہ بچوں کو اچھا پریزنٹیشن اچھی ہو نا تو بچوں کو آٹومیٹک لگل کرتا ہے اچھا کچھ نیا بننا ہے گھر میں کھانے کو تو جو ہے تو شوق سے پھر کھا بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے سینڈوچ کے لیے ٹھیک ہے اور کسی طرح سے ایک اور کھا بھی لیتا ہے ٹھیک ہے میٹی بیٹی کو بہت شوق ہے کہ وہ سینڈوچی سے بنائے سب کچھ کرے اکسر جب وہ سکول سے یعنی کہ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ خود کہتی ہے کہ آج ناشتہ میں خود بناوں گی اچھا تو وہ سینڈوچ بناتی ہے اچھا کتنے سال کیا میٹی ماشاءاللہ تھرٹین یارز اول ہے اچھا ماشاءاللہ اور اسے کہتے ہیں اس کو شوق بھی ہے وہ کہتی ہے کہ جس طرح بابا آپ اور ماما کوکنگ کرتی ہیں میری میسیز بھی سپیشل ہو گئی ہے اس کی طریف نہیں کہ انہوں کو تو میں نے گھر بھی جانا ہے ہاں یہ باتی ہے میگمات کی تاریخ کرنی بڑھتی ہے آپ نے واقعی ری میار خان جانا ہے شاہل کر لیں اچھا جی یہ ہو گیا جی یہ جو اے گھمنے کٹلر کے ساتھ اس کو کر لیا ہے اور سینڈوچ ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہ لیکھیں اب یہ بریڈ سلائز ہے میرے پاک ٹھیک ہے ہم مائنیز اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے مائنیز رہی ہے ٹھیک ہے وہ ایک چمچ ٹھیک ہے ایک ٹیبح سپر Shooter ٹھیک ہے جس میں ٹھیک چکن سپرے بھی اس کو بھی کجنیے آپ کی موزیا ne بڑھتا ہوں ٹھیک ہے اب تو جان ٹھیکٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچھی چھائ 나타�نی یہ میرے پاس چیز کے دیو پر چلاہتا پر پڑھے ٹیک ہے ایک شکر PHILIP ٹھیک ہے ایکرіє pee ساتھ ساتھ آئیشہ جو ہے یہ ریڈی کر رہی ہیں تو ہم ان کو جوائن جو ہے وہ کرتے رہیں گے ساتھ آسیم آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آپ نے ہمارے ساتھ بہت چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ ہمارے ساتھ گیس موجود ہوں گے جن سے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ منٹل ہیلتھ ڈے جو ہے آج منایا جا رہا ہے اسے ریلیٹڈ آج ہم بات کریں گے تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور کو بھی کوششن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو لیتیں ایک چھوٹی سی بریک ناظرین اوبرے کے بعد ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان کا تعرف کروا دیتی ہوں سب سے پہلے جو ہمارے سا گیس موجود ہیں وہ ہے جی بیرسٹر وسیم خان بادرزوئی جو کہ ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم کرتے ہیں ہمارے دوسرے گیس ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر نیم امچد جو کہ سائیکیٹرس ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ مینٹل ہیلپ جی جو ہے وہ آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم کرتے ہیں اپنے پرگرام میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کوئی کوئی کوئیسن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہے وسیم خان صاحب موجود ہیں تو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو کہ پریشانی ہو تو آپ کال کر کے ان سے جو ہے ان کا حل آج ہم لے لیں کیا خیال ہے ضرور جی اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ جی ایم پی اے جہاں وہ بن گئے ہیں ہماری مٹھائی کہاں ہے آپ کی دعا ہی لگی کیونکہ مجھے اچھی پر یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے میں اس پروگرام میں آیا تھا تو آپ لوگوں نے دعا کی وہ دعا لگ گئی جلکل آج ہی سٹیج میں ہیں تو مٹھائی حاضر ہے جی چلے ٹھیک ہے پرگرام کے بعد آپ سے مٹھائی جو ہے آپ ضرور کھائیں گے آج ہی سٹیج سے پہلے یہ جان لیتے ہیں آپ سے کہ جس طرح آپ ماشاءالاپ لوگوں کی حکومت آ گئی اور آپ لوگ جو ہے اس ٹکل لے کے چل رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہمارے سرائکی صوبہ کے حوالے سے جو ہماری چل رہی تھی کہ ہم لوگوں کو صوبہ چاہیئے اس کے اوپر جو ہے وہ کتنا کام ہو رہا ہے وہ ہم آپ سے لازمی جاننا چاہیئے دیکھیں جی اینشلی تو یہ ہے کہ جو منڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کی گورمنٹ کو ملا تو وہ اتنا کافی نہیں کہ جس پہ ایک صوبہ بنایا جا سکے اس کے باوجود عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہلے دن سے ہی کمکٹ ہے کیونکہ ہمارا یہ نعرہ بھی تھا الیکشن سے پہلے اور جس کی وجہ سے جنور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور پذیرائی ملی اس کے بعد اپر پنجاب میں کچھ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے وہ اگر وہ مل جاتی تو پہلے دن یہ صوبہ بن جاتا لیکن اب جبکہ ٹیکنیکل قانونی آئینی معاملات اور مسائل سامنے ہیں ان کے باوجود عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کمیٹیڈ ہے اور ایڈمیسٹریٹیف سیٹ اپ بنانے کے لیے تو وہ برخواہ کام شروع ہے ہن قریب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جنوبی پنجاب کے لوگوں کا جو دیلینا ایک مطالبہ تھا جو صوبہ کا صوبہ تو چلیں جس سٹیٹ پر بنے گا لیکن اس سے پہلے ایڈمیسٹریٹیف سیٹ اپ یہاں پر انشاءاللہ ضرور بنے گا ایک سیکریٹریٹ قائم ہوگا جو لوگ یہاں سے دھکے کھا کر لہور جاتے تھے پورے جنوبی پنجاب سے کم از کم وہ اس حیصل سے بن جائیں گے اور آپ دیکھیں گی کہ آنے والا وقت پاکستان طریقہ انصاف اپنے انہی اسی دور میں اس کو اس صوبہ کو بھی جو اس کے خواب ہے اس کو بھی انشاءاللہ پاہے تک مل تک پہنچائیں گے صحیح صحیح انشاءاللہ جی جو بھی ہو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو اچھا آپ سے جو حیجان لیتے ہیں منٹل ہیلتھ جو دے کے حوالے سے آپ سے جان کے آج کے یہ جو دن منایا چاہ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں منایا جاتا ہے یہ بسیکلی جو ورلڈ فیڈریشن فر مینٹل ہیلتھ ہے جس نے یہ انیشیٹیو لیا تھا انکریز دا اویرنیس سباوٹ مینٹل ایلنیس کے لوگوں کو اگاہی اس کے بارے میں سیادہ ہو لوگ اس کو ایک بیماری کے طور پر دیکھیں بجائے اس کے جن پوت اور اس سرہ کی چیزیں جو ہیں اس کو ختم کر کے اور بیماری کے طور پر پوری جنیا میں مریضوں کو اس کا خیال تکھا جائے تو تقریبا پچیس سال سے ہر سال یہ منایا جاتا ہے دس اکتوبر کو اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ عویرنیس اور سرویسیز کو بڑھایا جائے خاص طور پر جو صاحب اکتردار لوگ ہیں ان کے سامنے بھی یہ سرویسیز کے بارے میں جب نیا پاکستان بن رہے ہیں نیا سوبے بن رہے ہیں تو نئی منٹل ہیلتھ سرویسیز پی ڈیویلپ ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں جن کو ضرورت ہے جو مریض ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ جو الٹے سیدھے ہاتھوں میں ہوں اور ان کے لئے زندگی بشیل ہوتی جائے اس کے بجائے باقاعدہ ان کا علاج ہو سکے اس کے لئے یہ حالدہ سکتوبر کو منایا جاتا ہے لیکن پورا بھیک ہی منایا جاتا ہے اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اتنا عرصہ جو ہے ناظرین بری بتا دیں گی کپی ٹائم جو ہے یہ پاکستان سے باہر رہے ہیں وہاں یہ اپنی خدمات سا نجام دیتے رہے ہیں اب یہ پاکستان میں آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر پاکستان میں آنے کا مقصد کیا تھا اور کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں باہر میں باہر کے ملک میں اور یہاں پاکستان میں جو ہے لوگوں کا جس طرح ہم یہاں پر معاشر پاکستان میں ہمارے بہت زارے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ ذہنی دباؤ کا بہت زیادہ شکار ہیں ہماری ذہنی بیماری جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہم لوگ چھوٹی سی بھی چیز کو بہت زیادہ اس کو اس کا سٹریس لے لیتے ہیں اور اس کا دباؤ آجتے ہیں تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں باہر میں اور یہاں پر کتا پرک ہے باہر اور یہاں فرق ہے اس لحاظ سے کہ یہاں کے حالات فرق ہیں وہاں کے حالات فرق ہیں لیکن جہاں تک بیماری کا تعلق ہے بیماریاں جو ہیں وہاں بھی اسی طرح موجود ہیں وہاں بھی یہ ہے کہ کیر زیادہ ہے لاجبتر ہے برنا جیسے شیزوپرینیاں یا بائپولر بیماری ہے بان پرسنٹ انسانوں میں ہوتی ہے وہ چاہے امریکا میں ہوں چاہے پاکستان میں ہوں ایک کسی سے انسانوں کو ہوتی ہے اکراث در ورڈ کو ہے کچھ پرابلمز یہاں زیادہ ہیں جیسے انگزائیٹی ہے سٹریس لیول یہاں زیادہ ہیں حالات کچھ مشکل ہیں کچھ پرابلمز وہاں زیادہ ہیں جیسے عمر جب بڑھ جاتی ہے تو زیادہ آج کمزور ہو جاتی ہے ڈیمنشیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ وہاں بہت کومن ہیں جن کی ستر ایسے سال عمر جاتے ہیں ان میں سے اکثر ڈیمنشیا کے نظر آتے ہیں یہاں چونکہ اتنی عمر ہی نہیں آتی تو اس طرح کے مسائل بھی نہیں آتے الکوہل کے مسائل جیسے ڈرگز کے الکوہل کے شراب سے متعلقہ سارے زینی امراض کی ہمارے زیادہ نظر آتے ہیں یہاں کم ہے تو کم از کم کم نظر آتے ہیں یہ کم ریپورٹ ہوتے ہیں تو بہرل زینی بیماریوں کے لحاظ سے تھوڑا بہت پرک ہے لیکن یہ ہے کہ مسائل ہیں ہر سوسائیٹی میں کیونکہ یہ ایک بیماری کی نوریت ہے کیونکہ آپ سے مزید بھی جو ہے ہم جانے گے اچھا کبھی آپ وثیم صاحب سے جانے گے کبھی آپ کو بھی ڈپریشن کا شکار ہوئے کبھی انزائیٹی ہوئی آنے جیاد تو نہیں یاد جانے گے آپ کے اندر کا ایک سلسل ہے آپ سپرے چیزیں مجھے پریشان ہوں آپ اس چیز کو بہتر دنے کر سکتے آگر آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو ایک بس پلیس وہ آپ پریشان ہی نا آپ ہوتے سوریے سے تو اگر کسی ویجے سے پس لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فضول میں آپ کو امتحان میں ڈال رہے ہیں اپنے پورے ذہن کو جس ان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں کیونکہ چیز آپ کے آوٹ اف کنٹرول آوٹ اف ریچ ہے تو اس چیز کے لیے سٹریس لینا تو کوئی مرانی خیال کہ کوئی فائدہ ہے لیکن ایک نیچرل چیزیں بھی ہیں کچھ چیزیں ایسی انزائیٹی تو ہے ہی وہی کہ جہاں انسان کو فتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ پریشان کیوں ہیں ہم 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 انسان کے اپنے ہی کنٹرول میں ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم والک اسلام رانہ لکھر سے بات کر رہا تھا جی جی کیا کہنا چاہیں گے کہنا یہ کہا ہوں گا کہ ریپریشن کا شکار تو انسان مہنگائی سے ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ کو جنالیج میں یہ بات ہے جی جی یہ خوش نصیبی ہے کہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں میں انہوں نے سلام توش کرتا ہوں اب حضرت صاحب دوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں حکومت آئی ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم نے خود بورد تحریف انساب کو دیا اور ہمیں مہترم جناب وزیر آزم عمران صاحب بڑی تحقوات ہیں لیکن بات یہ ہے کہ غریب عوام کے لئے تو اچانک اگر مہنگائی بڑھتی ہے اور ہر چیز میں پیسے بڑھتے ہیں وہ دالہ راتمان کی طرف جاتا ہے تو اس میں غریب عوام کے لئے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا پل وقت تو میرا کہنے افتاد یہ ہے کم ات کم عوام کے لئے خاص طور پر غریب کے لئے ایسے مطلب کام کیے جائیں جس سے مہنگائی کا تناسو بھی اتنا نہ بڑے جسے کرزہ نہیں اس کو بھی اطراب میں ظاہر ہے نہیں حکومت ان کو مسائل کو بھی تحقیق سب انکار نہیں کرتے ان غریب کے لئے کچھ نہیں ہو رہا جیتے عمران خان صاحب نے بتایا کہ دھائی گروڑ بچہ جو ہے وہ سالی محاصل لہیم کر رہا تو کم ات کم ایسی پالیسی لائی جائے جسے ان کو بھی فائدہ اور مہنگائی جو ہے ٹھیک بہت شکریہ کال کرنے کا جی اچھا وہ یہ ہے کیونکہ ازائی سی بات ہے ایم اہنگائی ایک دم جو ہے وہ ریٹس بڑے ہیں ڈالر کی قیمت بھی بڑی ہے تو وہ سوالے سے جو ہے لوگ کافی مسائل کو یہ ٹینشن بھی لے لیے لیے لوگوں کو یہ بھی ایک ٹینشن ہے اس طرح ہمارے بارے بارش رہے کہ یہ بھی ایک ٹینشن ہے اس کے حوارے میں آپ کیا کہیں لیکن جی ان کا جنیون کنسرن ہے اور ہر پاکستانی جو اس انحالات سے گزر رہا ہے وہ پریشان تو ضرور ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن عام شہری کو لیمن کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا لیالیٹیز کا نہیں پتا کیونکہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس سے پہلے جو لوگ تھے پرٹیکلوری پی ایم ایل اینڈ کی میں بات کر رہا ہوں تو ان لوگوں نے ایکس چیکر کو کسی کابل چھوڑے ہی نہیں آپ کے خزانے میں کچھ تھا ہی نہیں ملک ڈیوالی اپن کے قریب تھا اور اس کے بعد پھر اس حالت میں جب نئی گورنمنٹ آئے ہوتا تو یہ نہیں کہ پرانی گورنمنٹ جاتی ہے نئی گورنمنٹ آتی اس ٹرانزیشن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ نئی آنے والوں کے لیے ابتدا میں ہی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا پیسہ خزانے میں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ حرصات تو سموتلی اپنے آپ کو چلائیں اور پھر اپنی پالیسیز کی وجہ سے ان معاملات کو آگے بڑھائیں اب ہوا یہاں پہ یہ کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو خزانہ خالی تھا اب اس کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ عام بندے پر عام شخص پر بوجھ نہ ڈالا جائے اب گیس کے ٹیریف کو دیکھ لیں کہ عام شخص جو کہ کم کنزیوم کرتا ہے گیس اپنے ڈومیسٹک اس کے حوالے سے اس پر تو ٹیم پرسنٹ کا تقریباً اس پر ایک اضافی بوش پڑا ویرائز فورٹی تری پرسنٹ تک گیا ان لوگوں پہ جو ویل آف تھے یا زیادہ گیس کنزیوم کرتے تھے اپر جو ان کے ایک بوٹ ہماری کلاس سمجھ لیں یا پر لیول آف دوس پیپل جو کنزیوم زیادہ کر رہے ہیں ان کنزیوم زیادہ گیس کی اسی طرح اب سٹیج وہ آ چکی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے فیصلے وقتی طور پر کرنے ہوں گے تاکہ آپ اس ٹیج تک آئیں جہاں آپ عوام کو بیٹھ کر ریلیف پی جے سکیں اور آپ یہ دیکھیں ان کے جو کنسرنز ہیں جنوین ضرور ہیں لیکن وقت آنے پہ آپ ذرا چھے بہینے ایک سال تو اس جماعت کو دے دیں اس حکومت کو دے دیں میں نے وہ آپ کی بات بات برکل ٹھیک ہے میں اسی سے اگری بھی کرتی ہوں زائی سی بات ہے ایک حکومت نہیں آئی ہے اس کو ٹائم لگے گا اپنے جگہ بناتے ہوئے چیزوں کو بھی سیک کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے مانتے ہیں لیکن ایک بیچارہ جو غریب شخص ہے جس کی یوں سمجھ لے کہ دیہاڑی صرف انہی پیسہ میں کہ وہ آرام سے اپنا گھر جا کے کھڑ اگر انہی میں وہ اپنی مہنگائی میں ہی پڑھ جا کہ سبزی لینے جائے بیچارہ تو وہ اسی میں اپنا خرج کر کے آج اپنا گھر کا سسٹم جو ہے جو ہے بچاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو نبھا لوں گا اتنے کم پیسوں میں وہ اپسے نبھا لوں گا مہنگائی جو بہت زیادہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کا اگر مقصد ہے وہ آلہ ہے اچھا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بہت دگو دو تو برداشت کرنی پڑتی ہے اور جہاں تک اس گورنمنٹ کا تعلق ہے کوشش تنتہی کی جاری ہے کہ جس حد تک ان کو ریلیف دیا جا سکے عام شخص کو دیا جائیں لیکن اس پروسس میں کیونکہ ہمارا جو گول ہے وہ آپ اس کو دیکھیں کہ کیا عام شہری نہیں چاہے گا کہ ان دل لانگ رن اس ملک میں ایک بہتری آئے عام شخص زندگی بہتر ہو ادارے مضبوط ہوں اور وہ فیصلے جو اس ٹیم کڑوے نظر آ رہے ہیں کل چھے مہینے بعد یا سال بعد یہی عوام یہی لوگ بیٹھ کر عمران خان کے ویجن کو بھی سپورٹ کریں گے اور اس بات سے اگری کریں گے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم آشاء کال ڈروپ ہو گئی ہے چھیک ہے یہی لوگ اگری کریں گے کہ واقعی اس گورنمنٹ کی خان صاحب کے ویجن کے مطابق جو گورنمنٹ چلی اس کی پولیسیز عوام کش نہیں ہے کیونکہ پچھلی گورنمنٹس نے عوام کا خون چوسہ ہے اپنے خزانے بھرے ہیں اپنی پراپرٹیز باہر کے ملکوں میں بنائی ہیں وہ ایسٹس ان کے جو باہر ہیں جو پیسہ ان کا باہر ہے وہ پاکستان لانے کو تیار نہیں پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے پہلے تو یہ کہتے تھے جی کہ ان کی صافزادی فرماتی تھی کہ باہر تو باہر پاکستان بھی میرے نام کچھ نہیں ہے جب ثابت ہو گیا سب کچھ سامنے آ گیا تو آج وہی لوگ پھر چیخ رہے ہیں اب اکاؤنٹیبیلیٹی کا سلسلہ چل نکلا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے خواہ کوئی ہو اکاؤنٹیبیلیٹی کے لئے سب سے پہلے خود کو پیش کی ہے اور اس کے بعد چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اکاؤنٹیبیلیٹی کے زد میں ہر شخص آئے گا اور یہ ملک اس وقت اور اس ملک کے شہری اس وقت ترقی کریں گے جب اس ملک میں انصاف کا بول بانا ہوگا یہاں پر لوگ اسی طرح سر اٹھا کر جییں گے جیسے ویسٹرن گنٹریز میں جی رہے ہیں لیکن کچھ حاصل کرنے کے لئے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اور میں نے کہتا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن یہ حالات اس طرح کے ہیں لیکن ٹھیک ہے اس میں مزید بھی آپ سے بات کریں گے سمیم کچن میں چلے جاتے ہیں آیشہ ہمارے ساں موجود ہیں تو آیشہ کو بجائن جی جو ہے کےک آپ بنا رہی تھی وہ ریڈی ہو گیا آسما دورا کےک بھی بلکل ریڈی ہے اور سمائلی فیس سینڈوچز بھی بلکل ریڈی ہیں دورا کےکس کے درمیان میں میں نے نیوٹیلا سپریٹ لگا دی ہے اور اس کے اندر بانانس پل کر دی ہے اور اس کو ہنی کے ساتھ ہنی دریزل کر دیا ہنی کے ساتھ گارنش کیا ہے چوکلیٹ سپرنکلز لگا دی ہے اور بانانس لگا دی ہے اور یہاں پہ جو سمائلی فرائز تھے ہمارے پاس میں نے صرف وہ لگا دی ہے اور سینڈوچ کو اسیمبل کر دی ہے اپنے پریزنٹیشن بہت مزیقی بنائی ہے اور اس کے اطلاع دل کر رہا ہے میں یہی پہ بیٹھے رہا ہوں اور اسے ٹرائے کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی کیسا بنا ہے بچوں کے لیے لیکن اس طرح میں خود بھی بچی بنائی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے ابھی ٹرائے کرتے ہیں بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ ہم اپنے ٹوپیک کی طرف آتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں حالات پہ بھی بات کروں گی ساتھ ساتھ ہمارے کیونکہ ہم ہیلتھ ایشیوز پہ بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں مینٹل اچھا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جس طرح ہماری مہنگائی ہمارے معاشر میں ہم بھی مہنگائی پہ بات کر رہے تھے ہمارے بہت سارے ناظرین اس لائم پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی سوچ دیں کہ مہنگائی سے تنگ ہیں کہیں کوئی اور اچھا ایک کالر لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گے جی کہنا چاہیں گے اپنے ٹی وی کا وولیم کم کر دیں تاکہ بات کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے جی جی بات کریں جی میں بردن سے اسے کوئل تھا کہ میں رجربانی کے چوٹا بیٹروں جس میں پر جانتے ہیں جس میں اسے یہ تھا کہ آج اکر جو ہے آپ نے دیکھا ہوئی جنورسی لیول پر جو ہے پر نانا جو ہم جنگلی کی بارا حاصل کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آسانی سے بغیرہ جو ہے وہ بہت مشکل سے دے رہے ہیں وہ بہت لیٹے دیتے ہیں تو اس ایشو کے باہر میں اس کے لیے آپ نے کوئی دمات مجھو کی ہے کہ بھائی کیا کرنے اس کے لیے کیا حال ہوگا چلیں بہت شکریہ ان کی آواز کلیر گی ہے وہ تھوڑا سا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم ہنگائی کی چیزوں کی اس کے بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کافی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو ان کو آپ کیسے حل جو ہے وہ کریں گے ان کا وہ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ گومنٹس پہ کافی سیریسلی ہی کام کر رہی ہے اور اب بھی آپ نے دیکھاؤ گا پاکستان میں اور پنجاب میں بالخصوص کلین اینڈ گرین پنجاب کا ایک نعرہ ایک سلوگن آئے ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک تو صفائی بہت ضروری ہے جی جو کہ ہمارے صفائی نصویمان ہے اب آپ جا کر شہر میں دیکھیں ان کی گلیوں میں جائیں تو وہاں پر اتنا تافون ہے اتنی گندگی ہے کیونکہ اداروں نے کام صحیح نہیں کیا میں اداروں کو بلیم اس لیے نہیں کر رہا کیوں کام کرنا نہیں چاہتے صرف یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے ان کے پاس نہ ہی پیسہ ہے بیچاروں کے پاس نہ ہی ان کے پاس مین پاور اتنی ہے کہ وہ پورے ملتان شہر کو یا پورے شہروں میں آ کر بھرپور طریقے سے کام کر سکیں تو یہ پچھلے دور کے جو بھی یہ معاملات ہیں اب ان کو صحیح تو پاکستان تحریک انصافی کامی نے کرنا ہے لیکن بات ہے کمیٹمنٹ کی اب انکروشمنٹ انٹی انکروشمنٹ رائٹ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو قبضہ مافیا گزشتہ کئی دھائیوں سے اس کابستہ مختلف شہر کے پلاوٹس پر نہیں یہ ایک اچھا انیشیٹیو حکومت نے لیا اور اس کو آپ گزار نہیں سکتے بھی کرتے ہیں اور یہ سارا کریٹ کس کو جاتا ہے کہ پچھلی کامیٹس کو نہیں کر سکیں کیونکہ یہ کمیٹ اس کا کسی کے ساتھ اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے نہ کسی دباؤ کا شکار ہے خواہ کوئی بھی ہو اور کوئی نجائز قابض ہے تو اس کو وہ جگہ چھوڑنی ہوگی اور کانون کی گرفت میں آنا ہوگا صحیح اچھا جسا ہم مینتل اس پر بات کر رہے تھے کہ ہمارے اس میں شرح کتنی ہے ذہنی امراض اس میں ایسے ہے کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے یہ کلیر کرنا کہ ذہنی امراض اور سٹیس یا امپورٹنٹ ہے یہ جوڑا سکتی ہے تھوڑی بات سٹیس یا اٹنشن تیل کرنا یہ ہر آدمی کی لائف کا پارٹ ہے جیسے کمی بات سٹیس ایکزام سے پہلے سٹیس کو پہلے سٹیس کو پہلے تیسز کیل کرتے ہیں اس کے جل کے ساتھ کنتے جیرے آج کسی کو پہلے کہ آپ نے سپیچ کرنی ہے ساراتو بڑے وہ آدھی ہیں اس کے لیکن ہم جیسے آدمی کو اور اسی ترجمہ ان تُجارا ، جاہاں جنگی گئے اگر من پوضیل کریں انتمنی ہے اور انتمنی ہے کہ جو اگر نیر میں اچھنے کے لئے انتمنی ہے لیکن یہ جب ضروری بھی بھی ماری ہے یہ تحت تو مرحل وقت کو اجتے ہیں جو سال نے بتایا کہ یہ اب اچھے ہیں فرحال دنچ باری شہر دلیل کرنا ہے جب انتمنی ہے اور دنچ باریاری روڑی چاہتے ہیں اگر آپ باشر سوری لئے ترکھوڑ رہے ہیں کھانا پینا رہے ہیں جالحظمältے ہیں کہ عاوما راہلاں تثاریت کے پرمارے سے 10-15% پرمائے میں براہ شرص کے دوارے ساکتا ہے اور پاکستان میں وہ ستڈیز ہی ہیں از مطابق اس وقت ریلیٹی بھی زیادہ آ Guide موقع سرکلی ریلیٹی بھی زیادہ آئی سیکھا سرکلی بھی عدت پر ریلیٹی بھی زیادہ آئی دیشت کردی بھی زیادہ آئیات ستڈیز سرکلی بھی اصابقت ریلیٹی بھی زیادہ آئی اس کی روکتام کیلئے کیا اگدامات کیا جانے کیا جانے کیس طرح اس دن امراض کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے دو امپورٹنٹ فورم ہیں ایک تو گورنیٹ سیکٹر پر کہ وہ پریونشن ہے، آوائرنس ہے، سرمیسیز دیولپمنٹ کرنی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سیٹپ کے اندر ہے کہ سکائیٹرز کی دیکشنسی ہے جیسے ملک میں جتنی پاپولیشن ہے صرف تین سو سکائیٹرز نیچ ملک میں تو ہیلتھ کیر کے ریسورسز یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ جو منٹلی ال ہے سرویس لینا چاہتا ہے اس کے لئے اویلیبل ہو اور جو لوگ نہیں جانتے اور جس سفر کر رہے ہیں ان کے لئے گورنیٹ کو انیشیئیٹیو لینا ہوگا یا انجیورز کچھ پر کرتی ہیں ہم بھی جیسے اویرنس پروگرامز کرتے ہیں تو ساتھے ایسے لوگوں کو نیکٹ میں لائے جا سکے اور ہیلتھ دی جا سکے اچھا جیسے وشیم صاحب 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 نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں حکومت کو بھی انیشیئیٹیو لینا چاہیے اس طرح کے کیر سینٹرز جو ہیں ہلت سے ریلیٹڈ منٹل ہلت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بنایا جانے چاہیے تاکہ جو ایسے لوگ جو زینی امراض کا بہت زیادہ شکار ہیں جن کو یہ پرابلمز ہیں ان کی ایک اچھے طریقے سے جو کیر کی جا سکے اس حالے سے آپ کی حکومت جو ہے تو وہ اس طرح ہاں کا انیشیئیٹیو لے رہی ہے ان کی کیا اقدامات ہیں اس طرح ان کا ہے روزان جہاں تک ہیلتھ کا تعلق ہے وہاں پر حکومت حیامی بنیادوں میں کام کر رہی ہے آپ پنجاب کی کومنٹ کو دیکھ لیں کہ یہاں پر میڈم یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ دکٹر یاسمین راشد کا یہ ہے کہ ایک تو خود وہ دکٹر ان کے ایک بیک گراؤنڈ اس حوالے سے ہے دوسرا وہ انتہائی کمیٹڈ خاتھ ہوئے ہیں جب سے وہ منسٹر بنی ہیں وہ مسلسل دورے کر رہی ہیں کیونکہ بینگ ای ڈاکٹر ایک دو مسائل کو بہتر سمجھتی ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے حل کے لیے بھی کوشش کر رہی ہیں اور آپ اپنی ہسپیٹلز میں دیکھیں کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں انپورمنٹ آئے گی ہلتھ پالیسی آپ کے ایک جام میں ہلتھ پالیسی آ رہی ہے جس کے بعد اس میں مختلف چیزوں کو انکورپریٹ کیا جائے گا ایسی چیزیں دیکھیں اب نعیم صاحب بیٹھے انہوں نے خوبصورت بات کی اب ہمارے ہاں کیونکہ کوئی اس طرح کے حالات رہے ہیں کیونکہ عوام میں ایویرنس بھی کم رہی اس حوالے سے اور آج آپ کسی شخص کو کہہ دیں کہ وہ کسی سائکیٹریس کو جا کر چیک کر رہے اور یہ کوئی جانا سائکیٹریس کے پاس کوئی بھری بات نہیں ہے نہ ہی کوئی ذینی مریضہ جو جائے لیکن یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی پاگل ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاگل ہے جی یہ سائکیٹریس کے پاس جائے گا عموما ہمارے کے یہ ہوتا ہے اس ٹھگمہ ہے تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر سائکیٹریس کی بھی تعداد بہت تھوڑی ہے پورے ملک میں بڑھائی تین سو کی بات کر رہے ہیں پاکستان کتنا بڑا ملک ہے کتنی آبادی ہے بہت اور بہت لوگوں کو ذہنی امراض کر رہے ہیں اور ہر دوسرا شخص یہاں پر سٹریس کا انزائیٹی کا شکار ہے اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین یہاں ملینے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اس میں ہم نے جو ویسٹ میں جیسے یوکے میں موڈل ہے کیر کا وہ انڈیویڈیل موڈل نہیں ہے ایک ڈاکٹر بیسٹ موڈل نہیں ہے ٹیم موڈل کہ جب ایک پیشنٹ جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی نیڈز ہیں سیکائیٹری اور سائکولوجی کے نرے رہے ہیں وہ ایک ٹیم اس کو لکافٹر کرتی ہے اور اس لئے ہم نے ایک ٹیم ڈیویلپ کی ہے یہاں سپنگ کلینک میں جس میں سیکائیٹریسٹ ہیں دور سائکولوجسٹ ہیں سپیج تھرپسٹ ہیں اکوپیشنل تھرپسٹ ہیں فیزیو تھرپسٹ ہیں یہ پوری ایک ٹیم میں سیکائیٹک نرسز ہیں فون پہ ہم فالو آپ کرتے ہیں ہلپ لائنگ پروائید کرتے ہیں تو اس کو پوری ایک ٹیم ڈیویلپ کی ہے جس میں بائیو سائکو سوشل موڈل کے تحت ہم اس کو منیج کرتے ہیں اس میں انیشیل سکریننگ کرتے ہیں اس میں کسی کو سیکائیٹریسٹ میڈیسن کی ضرورت ہے سیکائیٹریسٹ دیکھتے ہیں کانسلنگ کے ضرورت ہے تو سائکولوجس کے پاس پیچھتے ہیں اس کی سپیچ ڈیلے ہے بولنے میں اس کو مشکل ہے انگزائیٹی ہوتی ہے اس ٹیمزگ ہوتی ہے تو سپیچ تھرپسٹ دیکھتے ہیں ان کو اور پھر ہم از ایک ٹیم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور پورا ایک پیکیج پروائید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے پیکیج ہے یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ضرورت ہے اور اس طرح ہم منیج کرتے ہیں so that is the thing that I wanted کہ پاکستان آکر ایک ایسے سرویس دیویلپ کی جائے جو کہ ویسٹ کے موڈل پہ ہو اور پیشنٹ جو ہیں آپ کو ڈاکٹر فیل کریں ایک سیف ہینڈ میں ٹیم کیر پروائید کر رہے ہیں بجاہ اس کے ایک دوکٹر دیکھ رہا ہے اب اس کے بس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا کسی دوکٹر نے کیا دیکھ رہا ہے تو ہمارا سارا الیکٹرونک ڈیٹا بیس ہے ہم سیف رکھتے ہیں 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 پسکرپشن سارا الیکٹرونکلی رکھارڈڈ ہے اب ملتان کے لحاظ سے ساوز پنجاب کے لحاظ سے اتلیس سرویسز آر اویلیبال االتو ایٹ بی بی ان پرائی سٹیج اچھا ایب کیا سمجھتے ہیں جسران کہ ہم زہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں شکریہ بیش آر ایلیب الگاہ شکریہ زیادہ تقریب شرح سنسال موڈ اینگر ایک اینجیٹی اسی طرح پوستپارٹم اسیوز ہوتے ہیں مائیں بچے کے پیدائش کے بعد ڈپریس ہو جاتی ہیں بچے کی کرنے کار پاتی ہیں وہ پروبلمز ہوتے ہیں اسی طرح جنڈر ایڈنٹیٹی کے پروبلم ہم ڈیل کرتے ہیں اس طرح جو ہیڈ انجریز ہوتی ہیں نیرالوجی کے پیشنٹ ہیں مرگی کے پیلیپسی کے پیشنٹ ہیں تو ملٹیپل ایک رینج ہے جو سکائٹسٹ جو ڈیل کرتے ہیں اور اسی طرح کیونکہ ٹیم کیر بہتر ہوتی ہے انڈویجیل کیر کی بجائے 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 ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور ماکی ساری چیزیں کی نور ہو جائیں بہتر ہے کہ ٹیم آپ سوچیں کانسلنگ کی کتنی ضرورت ہوتی ہیں زائی سی بادہ جس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کو کانسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کانسلنگ کی کانسلنگ کی بہت نیدی آقابی کانسلنگ باسیٹ Rules تو پاکستان میں چونکہ یہ لیکنگ ہے یہ دپارٹمنٹ ہے کلینکل سائکولوجس نہیں موجود اویرنس نہیں ہے سروس پتہ نہیں ہے کہاں سے ملے گی اور اگر ملے بھی تو وہ پروفیشنل ہیلپ نہیں ہے بہتے لوگ لوٹیرے بیٹھے ہیں تو اب ہمارے ہاں جیسے ہے وہاں ہمارے دو کلینکل پروفیشنل سائکولوجس ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیڈ ہے تو پروپر ریفرل کے ساتھ ہم سکتے ہیں اچھا مسلم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پوچھ رہے ہیں آپ نے اپنے حلقے میں ایم پی اے بنے ہیں آپ کو کیسا رسپونس مل رہا ہے لوگوں کے ایک اس طرح مسائل جو ہے وہ آپ حل کر رہے ہیں دیکھنی رسپونس کی ہے کہ لوگوں کی خواہش نہیں تبدیلی کی تو انہوں نے اپنے خواہش کملی جامع پینایا اور اس کے بعد ظاہر ہے جب لوگ کسی کو بورٹ دیتے ہیں وہ پارٹی وہ کینڈیٹ جیت جاتا ہے تو اب اس لئے یہ خوشی تو ہوتی ہے لیکن اب ایک ذمہ داری بھی آگئی ساتھ اور وہ ذمہ داری اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ بجائے اب آرام کرنے کے زیادہ سے زیادہ وقت ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں گزارا جائے ان کے لئے سوچا جائے ان کی آواز بلند کی جائے ان کے حقوق کے لئے اسیمبلی فرور پر جا کر وہ ان کی ترجمانی کی جائے تو اب لوگوں کے مسائل بے پناہ ہیں اب وہ چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھیں امنی ایم پی اے یہ لیجسلیچر ہے ان کا کام کانون سازی ہے اور جو ہمارے لکل گورمنٹ کے جو ادارے ہیں ہمارے جو بلدیاتی ادارے وہ ان کا کام ہے ڈیویلیمنٹ کا لیکن ماضی میں ہمیشہ امنی ایم پی ایس کو فنڈز دی جاتے رہے ان کو بلدیاتی اداروں پر فوقیت دی جاتی رہی بلدیاتی اداروں کا کام یہ کرتے رہے اور ان اداروں کو دبا کر رکھا گیا اور مجھے یاد ہے کہ کئی بیڈ میں ایسے کچھ ٹائم بھی گزرا جب بلدیاتی ایلیکشنز کرا ہی نہیں گئے تو ہماری گورمنٹ کا یہ ہے کہ ڈیویلیشن پر سب سے بڑا جو ان کا یقین ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پاخیار ہوں اپنے فیصلے خود کریں اور ان کی حالت ازار بہتر ہو وہ کیسے ہوگی کہ جب وہاں کی مقامی قیادت جو ہوگی وہ ان کے مسائل بھل بھی کریں اور ان کی ڈیویلیمنٹ بھی کریں اب پیسہ یہاں پر میٹرو پر لگایا گیا پیسہ یہاں پر بڑے بڑے میگا پروجیکٹس پر لگایا گیا جہاں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ساف پینے کا پانی مجھے سر نہیں اب کیونکہ ہمیں دیکھیں جنوبی پنجاب میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج صبح بھی ہمارے رہیمیار خان سے بھی ہمارے بیورو چیف آئے ہوئے تھے تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے بہت زیادہ بیماریاں جو بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس نے سب سے زیادہ جو پہلے آتا ہے وہ آتا ہے پانی کا ساف جو ہمیں ساف پانی ہمیں پینے کو مل ہی نہیں رہا یہ سب سے بہت زیادہ رہے ہیں زندگی کی بازی ہار رہے ہیں لوگ بیماریوں کا شکار ہیں اور اس کے بعد آپ صحت کو دیکھیں تعلیم کو دیکھیں بہت ساری پرابلمز کا شکار ہیں اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گے میں وشیم سب سے بہت کنا چاہتا ہوں جی جی لجائر تجاوزاد کے بارے میں انہوں نے ملتان کے تقریبا جنگوں پہ کام کیا ہے لیکن یہ غسینہ کہیں جو روڈ ہے جہاں سے میر ملتان کو بدہ بھی جاتا رہتا ہے اور وہاں پر یہ لجائر تجاوزاد نہیں اٹھا جا جائے اس کی کیا وجہ ہے میری جن سے روکیسٹ ہے کہ مجبسر ریاض صاحب و جی صاحب کو یہ کہیں کہ لجائر تجاوزاد غسینہ کی روح سے اٹھائے جائیں جہاں پر ایک دفعہ ملمنٹ بوٹو پہ ایک اور مرگی تھی رش کی وجہ سے ہر ہوتا رش لگا رہتا ہے لوگوں نے بیس بیس تیس پوٹ پاس سے آگے اپنا سمار رکھا ہوا ہے اور یہ بات میں اوریجنل کہہ رہو ہم بہت دانگے ہم وہاں کے دکاندار ہیں لندے والوں نے وہاں پر اتنی ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں تنبو لگائی ہوئی ہیں اعتماد سے لگائی ہوئی ہیں ہماری آپ جی رکیسٹ ہے کہ دنس آپ پاس جائیں بہت شکریہ کال کرنے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے گا ہاں جی بلکل ہسینہ گئی میں بھی کام ہوگا یہ اب دیکھیں ایک طرح سے شروع ہوئی ہے آہستہ آہستہ مطلب ایک سلسلہ شروع ہوئی ہے وہاں تک بھی جائے گا تو میں ارزی کر رہا تھا کہ میگا پروجیکٹس پر تلگایا گیا پیسے اور ایسے پروجیکٹس پر جن کی ضرورت نہیں تھی ملتان میٹر کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس سے لوگ مستفید نہیں ہو رہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو شخص بان بوسن سے یا اس کے پچھلے علاقے چھوک وغیرہ سے آئے اور وہ آ کر بہت شکریہ یونیورسٹری تک اپنی سواری پر ہے پھر میٹر پر چڑے سواری وہاں چھوڑ دے تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو انہوں نے سوچا ہی نہیں لیکن یہ پیسہ ہیومن ڈیویلیمنٹ بھی لگنا چاہیے تھا یہ لوگوں پر لگتا پیسہ جس سے لوگ اپلفٹ ہوتے جب لوگ اپلفٹ ہوتے تو باقی معاملات پھر ساتھ ساتھ بہتر ہو جاتے لوگ ہمارے بلکل آپ اردازہ نہیں کر سکتے کن مسائل کا شکار ہے یہ جو انزائیٹی سٹریس ڈیپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں جب جس شخص کو اس کا حق نہیں ملے گا جب وہ جائے گا اسپطال اس کو دوائی نہیں ملے گی وہاں اس کو دیکھنے والا جو ہے اس کے پاس اتنا رش ہوگا کہ وہ ایک وقت میں تین تین سو مریض کیسے دیکھے گا جہاں پر وہ اگر جاتا ہے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے تو وہاں اس کو ایسے مسائل کا شکار ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں چا کروں دو وقت کی روٹی کماؤں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا ان کو بھی ساتھ اپنے لگاؤں کام پر تو چائیڈ لیبر یہاں پر اسی لیے زیادہ تھی مسائل اتنے ہیں نا اسی لیے کہ ہم نے ہیمن ڈیویلومنٹ کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے ہم نے ہمیشہ موٹر ویز میٹروز آرنج سرین یا بہار اپنی جیدادے بنانے یا کیک بیکس لینے ان کاموں سے اگر ہمیں فرصت ملتی تو اس کے بعد ہم یہ کام ضرور کرتے ہیں لوگوں کے مسائل پر جہاں وہ زیادہ بھی ہم بات کریں گے ان سے جانے گے لیکن ناظرین میں ہمیں یہاں پر لینے ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں مسائلوں پر پریشانیوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں دنیا میں اتنا ہر دوسرے بندے سے پوچھ لو آپ کو کیا تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں بہت تینچر میں ہوں مجھے بہت پریشانیاں ہیں ہماری حالات میں ہمیں دیکھیں ہماری مشکلات ہمیں بہت زیادہ ہیں مہنگائی دیکھ لیں جدید تکنالوجی بھی آگئی ہے میں جیدید تکنالوجی بھی آگئی ہے میں جیدید تکنالوجی بھی آگئی ہے ہمارے جدید تکنالوجی ہمارے ذہنی امراض کی کتنے فیسد جو ہے مجھے بھی آگئی ہے میں جیدید تکنے فیسد جو ہے گلوبل کرائیسید جو کہتے ہیں ابھی تک چنے بھی اس پر سرچ ہوئی ہے کہ جب سے یہ سوچل میڈیا سوچل انٹریکشن سیادہ ہیں اس سے یہ سیکلوجی کل پروبلمز بڑے ہیں یہ کم ہوئے ہیں پروبیل بڑے ہیں اس کی وجہ سے مسائل بڑے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی بالکم اسلام کیا کہنا چاہیں گے جی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ جی پوچھیں کوئی question کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں آپ اپنے ٹی وی کو والیم بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو آپ اپنا question بھی کر لیں گے تو وہاں لکھو باد ان کا جو ہے نا یونین کونسل میڈم جی ہاں تو اس کے ساتھ ہے مہدہ صدد بورت تو وہاں پہ تقریباً پندہ بیس سال پہ سیوریج کا مسئلہ ہے پانی لوگ جو ہے نا دار سے باہر پھینک پھینک پھینکے تھک گئے ہیں تو مسئلہ نونلی کی حکومت آئی ہے پہلے پریسٹر وثیم ہاں وہاں سے الیکشن آر گئے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا اب بوسن خاندانہ ہے یا گلانی خاندانہ ہے وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوئے تو جو ہے نا وہاں اس کی قسم میں ہم کے دور ہو رہے ہیں صحیح چلے بہت شکریہ کال کرنے کا جی وہی مسئلہ آگیا جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ صاحبانی مینے کا مسئلہ جو ہے اس طرح ہم بہت زیادہ لوگ سیوریر کا بہت زیادہ اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جہاں سیوریر ڈال دی جاتی ہے یہاں پہ ملدان آئے ہیں تو ہم ان کو یہ بھی پرابلم دیکھے ہوں گے کہ ایک دفعہ سڑک دال بچھا دی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ کھار دی جاتی ہے پھر سیرے ڈال رہی ہوتی ہے اور آئے دن یہ مسئلہ مسائل ہو جائے وہ چل رہے ہوتے ہیں اسرمی جی دیکھیں یہ کارڈینیشن کی کمی ہے پلانیگ کی کمی ہے حالانکہ باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو جب بھی کوئی روڈ بننا ہوتا ہے تو تمام ادارے لائن کا ہے آپ کی جو فائیور آپٹک کیبل ہیں اس کے علاوہ اس قسم کی کوئی چیز بھی ہے کوئی چیز بھی ہے اگر کسی نے کچھ اپنا وہاں کام کرنا ہے تو کارڈینیشن میک دستے کے ساتھ سارے کر کے اور ایک ہی ٹائم پہ کام ہوگا اور کام بھی بہت سویفٹ لی ہوگا یہاں کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک آیا ایک نے سڑک اکھیڑ دی دوسرا آیا اس نے بنائی پھر دوسرا ڈپارٹمنٹا ہے اس نے اپھیڑ کر اس پر اپنی تارے بچھانے شروع کر دی اپنے پائپ بچھانے شروع کر دی تو صرف یہ وجہ یہ ہے کہ جب حکمران اداروں کو کمزور کریں گے جب حکمران اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے معاملات کو چلائیں گے تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کہ توجہ نہیں ہوتی لیچے چیک ان بیلنس نہیں ہوتا اور ہمیشہ یاد رکھئے گا رائٹ من فور در رائٹ جوب جب تک لوگ ایسے لوگ ان اداروں میں نہیں ہوں گے ان پوزیشن پر نہیں ہوں گے جو فٹ ہوں کام کرنا جانتے بھی ہوں اور چاہتے بھی ہوں اور ان کے اوپر چیک بھی ہو تو تب تک نظام بہتر نہیں ہو سکتا بہتری لانی ہے تو خود بھی اپنی ذمہ داریوں سے انسان کو وہ لڑنا پڑے گا بلکل ذمہ داریوں سے ادھابرا ہونا پڑے گا ہم بات کر رہے تھے کہ جدید ٹکنالوجی جس طرح ہم لوگ بہت زیادہ اس پر ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے میں بتائی گا کیس طرح ہم اس کی جو ہے اس سے بچ بھی سکتے ہیں کس طرح اپنے دماغ کا جو ہے وہ کیس طرح کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ پہلی بات یہ ایسا ایک ٹرینڈ ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا یہ ایک نیڈ ہے ہم سارے یوز کرتے ہیں صرف اس میں یہ ہے کہ موڈریشن ایک اعتدال جس کو کہتے ہیں وہ سب سے امپورٹن چیز ہے دوسری بات جو ہے جو مین کرائیسز آ رہے ہیں جیسے کینیڈا نے ابھی رسیسنٹلی رسرچ ہوئی ہے وہاں انہوں نے چائل سکائیٹک سرویسز ان کو بڑھانی پڑی ہیں اس لئے کہ لوگوں کی اموشنل کرائیسز بہت بڑھ گئے ہیں وہ چھو 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 بات پہ آپس میں مسائل ان کے بڑے ہیں کیونکہ ریل لائف میں سکریس منیجمنٹ ان کی پور ہوئی ہے ایک آدمی کے فیس بک پہ دو سو بچے کے دو سو فرینڈز ہیں لیکن ریل لائف میں اس کا ایک بھی نہیں ہے اس لئے جب ریل لائف میں کہی جا کر کسی سے بات کرتا اور انبند ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیں بات کر سیکھتے ہیں جو ہمیں بات کر سیکھتے ہیں وہ لے کے ہیں اس وجہ سے بہت سارے کرائیسز پیدا ہوتے ہیں تو پروبیلی ایک بیلنس سوشال میڈیا پہ یا کانٹیکٹ آز کہتے ہیں کتران ٹائم آپ سکرین پہ گزارتے ہیں اور کتران ٹائم ریل لائف میں دیتو دی ایک ٹائمٹیز جیسے آج سے وہ ایک کچین میں آپ کو کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے ہاتھ کھانا ہے اس کا ٹیسٹ فرک ہوتا ہے وہ واقعی وان ٹو وان کیار ہے اس کا کوئی نیمول بدلنے ہوتا تو ایک بیلنس جو ہے تو ایک بیلنس جو ہے اس کے لئے وہاں تو آپ کیمپین چلتے ہیں بہت سارے سکولز ہیں جو دیجیٹل ٹیکنالوجی کو اس سے زیادہ آپ کو یوزنے کریں گے تو پاکستان میں بھی ٹائم لوگوں پر اس کی اویرنس ہوگی کہ ہر نئی چیز وہ اچھی نہیں ہوتی اس طرح ہم یہاں بات کر رہے ہیں ہماری طرف سے اویرنس آپ کے ادارے کی طرف سے پروگرام کمپینز جو ہیں وہ چل رہی ہیں دیفنیٹل یہ ہمارا کنٹنویس پروسس ہے ہمارا ابجیکٹیو ہے اویرنس پڑھانا تو اس کے لئے جیسے مینٹل ہیلتھ ویک کے طور پر پر نائن ٹو ون ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں اس پر ریسپشن ہوگی میٹ ان گریز سیشن ہیں کیریئر کانسلنگ کے سیشن ہیں ہم فری آفر کریں گے اس کے لئے ایک لیکچر ہے تو اس طرح کے فن اکٹیوٹیز ہیں میری ٹیسٹنگ جیسے اس طرح کی چیزیں ہیں لوگ آئیں ویزیٹ کریں ہماری سائٹ کو اس کے لئے سوشل میڈیا پر ہم اور اسی طرح وان تو وان جا کے لوگوں سے ملتے بھی ہیں ہم ایک ایک ایڈکوشنل اسٹیوٹ سے ہم ریگلر کنٹیکٹ میں رہتے ہیں تو اس طرح کے لئے ہمارے لیول پر ایک سمال اورگنیزیشن لیول پر پاکستان سکیتیک سوسائیٹی ہے یہ سب stalہ comunidad اور ٹیسٹنگ ویدے ہیں ویچے مدیشنے کے لئے جو سوشاید ایک قریب ایک جان بہین smile اور جاند مہینے پہلے ہو اس کو ایڈکوشن لیول پر اکیو کمپلیٹ کریں جو سوشاید جو اپ Elijah جس نے ملت جان بہین کرنے اب اس کو قریب سوشنل کرنا بڑا جیب سا لگتا اس طرح کے چیزیں جو ہے اس طرح کے چیزیں گورنیزیشن لیول پر اک اینورمنٹ ہیں اگر آپ کی ایک آپ کی ہمارے خاص طور پر ہمارا جو انوارمنٹ ہے ہمارا جو انوارمنٹ ہے ہمارا سوشل سیٹنگ جو ہے وہ بری انمیشد ہے ہماری کلوز فیملی نیت برکنگ ہے ایک آدمی اپسیت ہوتا ہے تو پورا فیملی یونٹ اپسیت ہو جاتا ہے ویسٹ میں ایسا نہیں ہے ویسٹ میں ایک آدمی اپسیت ہے تو انہوں نے اببا جی ایک ہاؤسپیٹل آ کے ڈیپوزیٹ کرا رہا ہے باقی لوگ اپنی روٹین میں ریزن بلی چلتے رہے ہیں ہمارا انوارمنٹ ڈیفرنٹ ہے ہمارے سوشل نورمز ڈیفرنٹ ہے ہمارے سوشل نورمز ڈیفرنٹ ہے ہم ایک اپسیت جیسے ویسٹ میں ملے ہوں اپنے ویسٹ میں ملے ہوں ہم بہت جلدی ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں انٹروسٹے بھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ذاتی بات ابھی جاننے لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ساف سی بات ہے ہم ولنریبل بھی زیادہ ہیں اور سپورٹڈ بھی زیادہ ہیں یہی چیز بھی ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو ہمیں دس بندے سپورٹ بھی پھر کرتے ہیں وہاں یہ ہے کہ سپورٹڈ بھی نہیں ہے اس طرح لیکن ولنریبل بھی پھر نہیں ہے ایسے میں یہاں پر ایک بندے کو تھوڑی سی ٹینشن ہو جائے کہ آج میں بہت ٹینشن ہے دس جو آپ کے دوست ہوں گے جو آپ کے کلوز میند وہ آپ کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو جائیں وہ بھی اس ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے کہ اب اس کے مسئلے کو ہو جائیں ہم نے کس طرح حل کرنا وہ بھی ایک ٹینشن ہے تو ہم لوگوں کے زندگی میں ٹینشن ڈپریشن انزائیٹی یہ تین چار چیزیں ہیں جو ہمارے پر بہت زیادہ اثر انداز کی ہیں ہم پرحاوی ہیں اس طرح ہیں اس کو آپ بیماری کا نام دے سکتے ہیں اگر چھوٹی بھی کوئی پرابلم ہو گئی ایک بات ہے جس طرح آپ ایکزیم کی بات کر رہے تھے کہ بچوں کو تھوڑا ایکزیم کا ایشو ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ہم اوور لوڈیڈ آ جائے کام آ جائے اس کے حوالے سے اگر آفیس جا رہے ہیں تھوڑا تھک گئے ہیں دل نہیں چاہر آج کام کرنے کو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ آج آج ہا ہے ہمیں ڈپریشن کا شکار ہے تو اسے میں اس کو آپ بیماری کا نام دیتے ہیں نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زہنی امراض میں آتی ہیں یہ چیزیں probably not لیکن یہ ہے کہ that could be the sign early sign of illness اگر یہ سٹریس پوز ہے پرولانگ ہو دو ہفتے سے زیادہ ہو اس کے بیرے سے آپ کی ڈیٹو کیا روٹین افیکٹ ہو اس کے بیرے سے آپ کی پرپورمانس جای کیا جاب اور سٹیڈی افیکٹ ہو رہی ہو اس کے بیرے سے آپ کی ریلیشنشپ افیکٹ ہو رہے ہو تو 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 تین بھی تینک کہ یہ آج ہے اور یہی رول کا ایک سکائیٹرس ہے جب آپ پہلے دفعہ کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے تو فرس سیشن ہم یہی ایک سکرم کر رہے ہیں کہ آیا جو اس کے سمٹمز یا دفکلٹیز یا جو کمپلینٹس ہیں دو دے ماؤنٹ تو دے ایکسٹینٹ کہ یہ علنیس ہے یا نہیں تو دیگنوزز تو تب بنتا ہے نا تو دیسیز دی صحیح یہ بہت سارے ایشو ہے یہ ایسا ہے کہ اس بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے قویشنز ہیں لیکن ہمارے پروگیام کا وقت جو ہے وہ بہت مختصر سا ہے میں چاہوں گی ہمارے ویورس کو کوئی آپ میسی دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں دی وسیم صاحب دیکھیں جی آج کیونکہ نیم صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آج منٹل ہیلتھ کے حوالے سے جس طرح کئی دن ہے اس مناسبت سے میں تو یہ بیغام دوں گا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سٹریس کو کم کرنا چاہیے خواہ مخواہ کے سٹریس اپنے پرتاری میں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو چیزیں ہمارے بس سے باہر ہیں تو انجم پریشانی کیوں لیں تو جب خود خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں آپ کے ساتھ اسوشیٹڈے لوگوں کو بھی خوش رکھیں خوشیاں بانٹیں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے دلکلی اس پر خوشیاں بانٹیں گے اور سب کچھ ساتھ لے کر چل گے تو آپ بہت خوش رہیں گے سکر حدی داکر صاحب سے بھی کوں گے کہ ہمارے جتنے بھی بیویورز دیکھنے کے بھی مجھے دین ہے جی میں سمی بھائی کے بات کو یاگے بڑھاؤں گا جیسے وہ سٹریس کم کریں اس کے لئے لوگ اکسر ٹپس مانگتے ہیں تو ایک بیری کومن جو ہے انگلیش میں جیسے کہتے ہیں کہ سٹاپ ریکٹنگ سٹارٹ ریسپونڈنگ کہ ایک ہوتا ہے ریکشن ایک ہوتا ہے رسپونس وی ار مور حبیتوال آف رییکٹنگ کہ آپ نے ایک بات کی فوراں میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں اس کے بجائے جیسے آپ کی لائیو ٹرانسپیشن ہے پانچ منٹ کے گیاب رکھتے ہیں آپ اگزیکٹلی لائیو میں جاتی ہے کہ تھوڑا سا درمیان میں آپ مینپولیٹ کر لیں اگر کوئی ایسا انفیر کنٹینٹ ہے تو اسی طرح اگر جو ریسپونس تھیں سوچ سمجھ کے پلان کر کے بجائے اس کے ذرہ سے انگر ہوا ہے تو فوراں ٹیکس میسج کر دیں یہ ہزبینڈ جو ہے ٹیکس میسج پر ڈائبورس ٹیکس میسج پر ڈائبورس ہے ایسے یہ بہت زیادہ ہم لوگوں میں جذباتی بہت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جس طرح وسیم صاحب نے کہا کہ خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا